دل دوست محبت عز منتشا پارٹ نمبر دو کافی دیر کے بعد اہان کو اس کے کمرے سے آنے والی ہچکیاں اور سسکیوں کے آواز نہیں آ رہی تھی اسے اٹھ کر ہینگ سے کمرے کی لاک کی چابی لی تھی دوازہ کھول کر وہ اندر آیا تو وہ بیٹ کے پاس نیچے آڑی ترچی کسی بچے کی طرح لیٹی سو رہی تھی اس نے اس کو اٹھا کر بیٹ پر لٹایا پھر کمپرٹر دیا اس کے اوپر کیوں اس کا جسم گرم ہو رہا تھا وہ چاندہ تھا کہ جس عذیت سے وہ گزی ہے اس میں اس کے جسم میں اس کے دل کے ساتھ ساتھ ہر عذیت صحیح تھی اس کے چہرے کا ہوگیا بھی گھڑ گیا تھا ہر زخم کے پاس نیٹ کا نمائیہ دھبا تھا ایک بار مجھے اس کا نام پتہ چل جائے جسے یہ کیا ہے بائی گوڑ اس کی گردن اپنی ہاتھوں سے مرودوں گا اس نے خود پر کنڈرول کرتے کہا تھا پھر فرز جیٹ باکس لاکر اس نے بڑی نرمی سے اس کے ماتے پر بینڈیج کی تھی پھر اس کی ہونٹ اور گردن پر آئیمنٹ لگائی تھی وہ تکلیف کے پاس نین میں بھی درد کے مارے تڑپ رہی تھی اور اس کا درد اس کے چہرے پر واضح تھا آنکھ سے ایک ادنا موتی اس کی گار پر پہا تو آہان نے کسی قیمتی مدار کی طرح اسے اپنی امڑی ہوروں پر چنا تھا آہان کے آنکھوں میں نمی آئی تھی پرسٹ ایٹ باکس بند کر کے وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آیا تھا اس پوری رات کو ایک پل بھی نہیں سویا تھا بس سیکرٹ پر سیکرٹ پھونکتے تھے وہ اختیار نہیں رکھتا تھا کہ اس کے درد کو چننے کا مگر وہ اس کی ہر تقریف کو خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا اور یہی اس کی بیبسی کی انتہا تھی صبح کیارہ بجے کے قریب ملاسمہ نے اس کے روم کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے جو وہ پوری رات ایک پل نہیں سوئی تھی کیارہ بچتے ہی اونگیا مرور کی اٹھ بیٹھ کی تھی کک ک کون ہے چانتی تھی کہ اس کی موت کا پروانہ ہوگا مگر پھر دروازہ کھلتے ہی اس نے پوچھا تھا میڈم یہ زاویان سگنے بھیجا ہے کہہ رہے ہیں پہن کر دبٹا اور اڑ کے بیٹھیں دیس منٹ میں وہ آپ کو بلواتے ہیں ملازمہ کہتی اسے بیگ دھمدھماتی وہاں سے چلی کی تھی دیدر میں وہ بیگ کھولا اندر ایک لال رنگ کا فروک اور لال دبٹا تھا اس نے بہتے آمسوں سے اس کو دیکھا اور اس وقت اسے لگا جیسے اس نے اپنے کفن کو دیکھا ہو یہ مجھے بھیجا گیا ہے کفن اور یہ نکات میں بہت مہنگا پڑے گا میڈ زاویان اپن دی وہ بہتے آمسوں سے کہہ رہی تھی کچھ دیر میں ہی کھڑی رہنے کے بعد وہ واشوں میں گئی تھی اور چیخ چینج کر کے باہر نبی تھی کیونکہ اس کے پاس خورسی کوئی آپشن نہیں تھی اگر اسے زاویان سے پیچھے چھڑانا تھا تو جو کہہ رہا ہے اسے وہی کرنا تھا وہ بھی تو پٹا لیے سوفی پر بیٹھ کی تھی کہ ملازمہ اندر آئی تھی چلیں بی بی جی اسے بازو تھامے وہ ڈرائنگ رون کی طرف لے گئی اور ڈرائنگ رون کے سوفی پر بٹھایا تھا زاویان نے اسے بڑے گور سے دیکھا اور پھر اس پر سجا اپنا لال ننگ دیکھ کر گہرا مز پر آیا تھا کچھ آیتوں کے بعد اس کی طرف رخ کیا المیرہ رحیام ملک کیا آپ کو میر زاویان افندی اپنی نکاح میں قبول ہے دل تو اس کا کیا کہ چیخ چیخ کے کہے نہیں مگر سامنے بیٹھے زاویان کی گھری نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا قبول ہے مولوی کے تینوں بار پوچھنے پر اس نے ہی کہا اور پھر نکاح نامے پر سائن کیے تھے میر زاویان افندی کیا آپ کو المیرہ رحیام اپنی نکاح میں قبول ہے مولوی نے اب زاویان سے پوچھا تھا ابھی کے چہرے پر دمکتی خوشی دیکھتے اس نے تینوں بار قبول ہے کہا تھا اور پیپر سائن کیے تب ہی کسی نے زور سے آ کر اس کے آگے پڑھ یہ نکاح نامے کو پکر کر کھینچا تھا کروٹ لیتے ہی اس کی دائیں پسلی میں درد ہوئی کراتی ہوئے وہ اٹھ پیٹھی انجانے کمرے میں خود کو دیکھے سنا سمجھی سے اپنے حلیے پر نظر ڈالی آہستہ آہستہ اس کی حصیات بیدار ہونے لگی تھی سب کچھ یاد آنے لگا تھا اس رات اس کی ماں نے تشدد کیا تھا پھر چھت پر نین آہان اپندی کا ملنا اور اس کے اتنا قریب ہو کر اس کے اس کے درد کی وجہ پوچھنا پھر تیہ خانے میں اس بھوڑی عورت کا ملنا اور یہ بتانا کہ وہ اس کی نانی ہے اور گلشن بائی اس کی ماں نہیں ہے اور پھر اس کمرے میں اس لڑکے کا آنا جس نے اس کی ماں کو اپنی موم کہا اور اس کے فیوچر وائف کہنا اور پھر اس کے لبوں پر جھتنا وہ سب یاد کرتے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی میں گیارہ کروڑ دوں گا اس کے کانوں میں میر آہان اپندی کے لفظوں کے پاس کچھ دھوئی تھی وہ جسے ہمدر سمجھ بیٹی تھی اپنا وہ تو صداگر نکلا تھا اس کا جس نے اس کی قیمت اس کی ماں کی لگائی تھی قیمت سے جس نے اس کی قیمت اس کی ماں کی لگائی تھی قیمت سے زیادہ رگائی تھی ہوں تم زیادہ قیمت نہ رگاتے تو میں کیسے تمہارے ٹھکانے پر پہنچتی میر آہاں نفلی کیسے تمہارے اس لسٹ میں قید ہو دی اس نے بہتے آنسوں سے ترفی سے کہا تھا تمہیں کیا لگتے ہیں بہت خوبصورت ہو جو میں تم برمار مٹھا ہوں اور تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا نہیں یا نمتہ خوبصورتی نے متاثر کرنا ہوتا تو مجھے تو چھ سال سے کسی بنجر زمین کی طرح بے آب نہ ہوتا تمہاری تکلیف تمہارے درد تمہاری ان آنکھوں کی چمک اور تمہارے چہری کی مصومت نے اس پتھر دن انسان کی بنجر زمین کو آب کیا ہے نہ ہی میں نفس پرست ہوں نہ ہی گھڑیاں مرد اس کے کانوں میں پھر سے اس کے لفظوں کی باز کچھ سنائی دی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے لب اب بھی اس کے کان کے پاس ہوں جیسے وہ اب بھی بولتے ہیں اپنے جان لیوان سانسوں سے اس کی روح کو سلگا رہا ہوں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے سے آنکھیں بند کی اس کے درد دیتے لمس کو محسوس گیا اور پوری طرح کسی بے آب مسجد کی طرح تڑپی تھی وہ جس نے کبھی اپنے دار جی کے علاوہ کسی کے لمس کو محسوس نہیں کیا تھا آہان افندی کا لمس اسے سلگا گیا تھا نہیں انمتہ تمہیں کچھ کرنا ہوگا اس چال سے اس قید سے نکلنا ہوگا تم کبھی بھی اس گھٹیاں انسان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دے سکی ہماری پہلی جنگ اس آہان افندی سے ہے کیسے بھی کر کے ہاں سے نکلو تو اپنی دیدم کو تم بچا سکتی ہو جس نے تمہیں خریدہ ہے وہ تمہیں آگے بیچ بھی سکتا ہے اس نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا وہیں اسے اپنے سر پر بینڈیج محسوس ہوئی پھر اسے یاد آئے کہ وہ تو رات نیچے بیٹھی رو رہی تھی پھر اسے کس نے اسے بیٹ پر لٹایا اور بینڈیج کی کہیں آہان نے اپنا مقصد تو نہیں مجھ سے حاصل کر گیا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا اس نے چکراتے سر اور بہتے آنسوں سے کچھ کو تسلیلی دی کل دوپہر سے لے کر اب تک اسے کچھ نہیں کھایا تھا ویٹنیس کے وجہ سے چکر آ رہے تھے اور جسم میں حرارت کے وجہ سے اس کا چہرہ لال صرف دورا تھا اٹھتے ہی اسے درڈ ہنگی نہیں چاہی تو وہ کہیں نہیں تھی پھر سے یاد آئے کہ وہ تو رات کو اسے باہر اتار کے پھینکتی تھی سر پر ہاتھ رکھ کے لٹ کر آتے کتمک ساتھ وہ باہر آئی سب کچھ اس کی آنکھوں کے آنگیں گھوم رہا تھا باہر آئی تو آہان کو سوفے پر سوتا لیٹا دیکھا تھا اس وقت اسے ایک نہیں دو آہان نظر آ رہے تھے سوفے کی کچھ پر چادر رکھی تھی خود آہان اس سوفے پر لیٹا تھا بڑی حمد تک کہ وہ آہان تک پوچھنی پھر اس پر جھوٹ کر چادر لینے کے لیے ہاتھ آگے بھڑھایا کہ پھر سے سر بری طرح چکرایا اور وہ دھرم سے اس کے سینے پر جاگی رہی تھی وہ جو سیدھا لیٹا گہری نیند سو رہا تھا یا دم بکھلا کر آنگیں کھولی تو اسے اپنے اوپر جھوٹے بایا کھولے لمبے بال کسی آبشار کی طرح آہان کے موں کو ڈھاپے رہے تھے اس کے پسینے کی کشکو اس کے سانسوں کی کشکو اس کے حصیات بدیار کر رہی تھے اس کو اپنے تلس میں جگڑ رہی تھی اور اس کے لب آہان کی ناک کو چھوڑ رہے تھے جبکہ وہ آدھی سے زیادہ اس کے اوپر گیری ہوئی تھی انہمتہ آئیو اوکے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پاس اس کے کان کے پیچھے اڑائے تھے اور پھر اس کے نازو کمر میں ہاتھ ڈالا زندگی کتنی حسین تھی نا وہ پاس تھی اس کے سانسوں کے پاس وہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو پندھونے سے روپ رہی تھی میری چادر اس اندر پر داشت کرتے ہوئے گھا پھر اس کے سینے پر گری تھی انہمتہ انہمتہ اس نے اس کی طرح بے ہوش ہونے پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اسے تھوڑا سا خود سے پیچھے کرتے خود بھی اٹھ بیٹا تھا اسے باہوں میں اٹھائے پھر اسے بیٹھون لے آیا بیٹ پر لٹایا پھر اس پر کمپٹر دیتا باہر گیا اور اس کی چادر لاکر اس کے ترقی کے پاس رکھی تھی ماتھی پر ہاتھ لگائے تھا وہ اس کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا بہت تیز پکھا رہے سے تو رات کہا بھی تھا کہ کچھ کھالو مگر نہیں بس ظلم کرنا ہے خود پر لوگوں کی کیا کم قصر چھوڑی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جان لینے پر دلی رہی ہے کچن میں جاتے ہوئے وہ بڑھ بڑھا رہا تھا بریج میں سے آئیس نکال کر باول میں ڈالی ہو پھر چھوٹا ٹاول لے کے اس کے پاس بٹھا وہ جو بے ہوش پڑی بس اونگ رہی تھی جیسے شدت سے غصہ آ رہا تھا اس پر کر لو جتنی مرضیاں کرنی ہے مگر جب انمتہ میر آہان افندی مرضیاں کرنے پر آیا تمہاری سانس بھی وہ تمہیں اپنی مرضی سے نہیں لے لے دے گا اس نے اس کے ماتے پر بھیگا ڈاول لکھتے ہوئے کہا تھا پھر ہاتھ میں موبائل پکڑ کر نمبر ملایا زاکر چاہم لو دس منٹ در کیجئے ڈاکٹر کے لے کے پہنچو زاکر کے کال رسیب کرتے ہی اسے کہا تھا آہان سب ٹھیک تو ہے نا زاکر نے پرشان ہوتے بکھا ہاں آو پھر بتاتا ہوں میں کہتے ہی اسے آل ڈسکنیکٹ کر دی تھی وہ سائن کر چکا تھا جب اس کا نکانامہ کھینجا گیا اور نکانامہ کھینجے والی کوئی پچیس سال کی خوبرو نوجوان تھا زاویان نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تھا میری بچی دیدم تو ٹھیک تو ہے نا وہ امیرہ کے گلے لگی اسے کہہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بہاری تھی دیکھ دیدم جیسے جیسے میں کہوں گی ویسے ہی کرنا اس سے تیرا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا اس نے اس کی گلے لگے اس کے کان میں کہا تھا مگر ماما انمتہ اس کے پاس جھوٹ بول رہا ہے وہ انمتہ مل گئی ہے تم بس جیسا کہنے ہو ویسا کرو اور وہ پھر سے سرکوشی میں اس کے کان کے پاس اس کی گلے لگی ہوئے ایسی ہی قولی تھی جیسے اس پر کوئی شک نہ ہو ہائے میری بچی دیدم دیکھیں انسپیکٹر صاحب کیسی زبردستی اس کا نکاح پہ نکاح کروا رہے ہیں یہ لوگ اگر میں نہ آ دی تو کتنا بڑا گناہ ہو جاتا نکاح پہ نکاح انمیرہ نے زر لب کہا وہیں ابھی اگر دم ہران ہوئے تھے اور زاویان بکواس پند کرو جھوٹی اور مکار عورت پہلی بات تو یہ کہ میری بیوی کا نام انمیرہ زاویان افردی ہے دوسری بات یہ کہ میری بیوی کو اس کے اثر نام سے پکارو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا چلو اپنی منہوش شکل لے کر دو منٹ کے اندر اندر نکلو تاہر نکالو اسے باہر اسے اندر کس نے آنے دیا زاویان نے دہاٹے ہوئے کہا ہمیں اندر آنے کے لئے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں میری زاویان افردی انسپیکٹر صاحب بولے تھے تو پھر آپ کو جھوٹ کا ساتھ دینے کی بھی ضرورت نہیں انسپیکٹر صاحب وہ تیش سے بولا تھا کسی بھی ثبوت کے بغیر ہم یہاں نہیں آئے زاویان صاحب ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں انسپیکٹر صاحب نے کہا یہ عورت چالباز ہے انسپیکٹر صاحب علیڈا کے دازی اس کا رشتہ زاویان سے کر گئے ہیں اور یہ ان کی وسیعت تھی اس رشتے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی کسٹڈی بھی میرے ثبوت کر گئے ہیں آپ چاہیں تو میں پیپر جھوٹ بولتا ہے یہ بھٹا یہ سارے کاغذات اس سے نکلی بنوائے ہیں صرف اور صرف ان دونوں کی جائداد ہتھیانے کے لئے گوٹشن بائی نے ابی کے بات کارتے ہوئے کہا اے لو یہ میرے گھر کی چھت کے نیچے کھڑی ہو کر میرے ابی سے اس طرح بات کرنے کی حمد کیسے ہوئی تمہاری میر حشمت اللہ افندی نام ہے ان کا اور اگلی طفع عزت سے نام نہ دیا تو اپنے پیروں پر چل کر کبھی نہیں جاسف ہوگی آئی سمجھ زاویان نے اتنی درستار عباس میں گوٹشن بائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی جگہ سے تبارہ ہی نہیں سکی تھی زاویان کو رات تا دی حالت میں واپس آتا دیکھ کر وہ دوبک کر پیچھے ہٹی مبادہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے غصے کہ انگاریں اسے ہی جلا کے خواف نہ کر دیں آپ ہمارے ہوتے ہوئے اسے ایسے دھمکی نہیں دے سکتے انسپیکٹر نے بولنا پر سمجھا تھا تو آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے میں اسے اپنی ابی سے پتنی سے پٹ کرتے بھی نہیں کرنے کی بجازت نہیں دے سکتا ایک سینئر سیٹیزن سے کیسے بات کی جا سکتی ہے آپ کو پہلے یہ اس جاہل عورت کو سکھا کر لانا چاہیے تھا زاویان نے خونخواہ نظر سے کشن بائی کو دیکھتے ہوئے تھا دیکھیں مشر زاویان جس لڑکی سے آپ زبدستی شادی کر رہے ہیں وہ پہند ہی کسی اور کے انکامے ہیں انسپیکٹر نے محول کا تاثر کم کرنے کی نرم مہجے میں کہا تھا میں نہیں مانتا ایک لڑکی اتنی کری ہوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ زبدستی بھی خود سے یہ گناہ ہونے دے کہ ایک نکام میں رہتے ہوئے دوسرہ نکاح کرنے زاویان نے امیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ان لوگوں کو اتنا ٹارچر کیا ہے کہ وہ پتا ہی نہیں سکتی یہ شخص آدھی رات زبدستی میری بیٹی کو اٹھا لیا تھا یہی نہیں اسے میرے ملازم کے ساتھ بھی مار دھار کی تھی گلچن بھائی نے دھائی دیتے ہوئے انسپیکٹر کو بتایا تب ہی اس کی پاس سن کر ابھی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا جبکہ بدلے میں زاویان ایک رندے اچھکانے پر ہی اتفاق کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کیوں مسٹر زاویان اپندی کوئی جواب ہے آپ کے پاس انسپیکٹر نے زاویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں لے کر آیا تھا زبردستی اس کو ہاں میں نے اس عورت کے ملازم کو بھی مارا جو یہ بتا رہی ہے یہ سب کیا میں نے کیونکہ میر زاویان اپندی جو کرتا ہے دنگے کی جوٹ پر کرتا ہے اور جو میں نے کیا وہ کیا ہے جو میں نے نہیں کیا اس پر اس عورت کا باپ بھی آ کر مجھے نہیں منوا سکتا دوسری بات اس نے مجھے ایسا کرنے پر خسایا کہ مجھے آرام سے امیرہ کو لانے دیتے تو میں اپنے ملازم کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا نہ کہتی تو میں کبھی ہوئی وہ سب نہ کرتا زاویان نے تنفر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھیں انسپیکٹر صاحب وہ جگہ ان بچوں کی رہنے کی نہیں ساری عمر ان کے باپ دادا نے عزت کی ذمی بزاری کہ وہاں عزت دار گھرانوں کی بچیاں نہیں رہتی ابھی نے نرم رہجے میں کہا تھا تو پھر عزت دار گھرانوں کے مرد وہاں کیا کرنے آتے ہیں اس کا باپ اتنا شریف تھا یہ نکاہ نامہ یہ چودری اسفند کے نکاہ میں ہے یہ اس کی بیوی ہے وہ جو اتنی دیر سے کھڑا اس سارے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا گولشن بائی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نکاہ نہیں ہوا ہوگا بیچا ہوگا چلو تم بتاؤ کتنے میں بیچا ہے سے تمہیں اپنی بیٹی کو زاویان نے چودری اسفند کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تھا میر زاویان افرندی تم خد سے بڑھ رہی ہو میری ماں پر اتنا الزام لگاؤ جتنا میں برداشت کر سکوں اس نے چلاتے ہوئے زاویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے جوارہ ہی کبتا کہ کوئی بھی اٹھ کر اس کی ماں پر خود کو بیچنے کا الزام لگائے یہ الزام تھوڑی ہے سچ بتا رہا ہوں تمہیں پتہ نہیں کیوں اپنی ماں کی آنکھوں میں چھپی مکاری نظر نہیں آرہی اس نے میرا کے پاس جاتے اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا چودری اسپنڈ نے آگے پھڑ کے اس کا ہاتھ اس کے گال سے ہٹاتے کہا تھا نکاح تو اب بھی اس نے میرے ساتھ پڑا ہے پھر تمہاری میری کیسے ہوئے لگتا ہے چودری صاحب میں سستہ نشاک کیا گیا ہے یعنی کی زنگی کے پورے دن ہو گئے ہیں اس نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا تھا یہ اس کے غصے کا اظہار تھا اس کے اندر تک کا جھلسہ تھا کہ چودری اسپنڈ کا علمیرہ پر حق دیتانا دیکھتے ہیں بیہیو آپ آپس میں کیوں لڑے ہیں ہم علمیرہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ نکاح پر نکاح کا سنگیل چرم کیوں کر رہی تھی یا پھر جو کلچر بائی نے پیپر دیکھا ہے وہ سب جھوٹ ہیں انسپیکٹر نے علمیرہ کی طرف رکھتے ہوئے کہا تم اس علمیرہ رہام ملک بتائیں مجھے کیا آپ کا پہلے نکاح ہو چکا ہے انسپیکٹر نے صاحب لفظوں میں پوچھا تھا وہ سامنے کھڑا خونخواہ نظروں سے دیکھا تھا اس نے پھر نظر بھر کے زاویان کو دیکھا جس کی نظروں کی بہشت نے اس کی دل کو پل پر ویم بھر دہلایا تھا اس نے اپنے خوشک ہوتے اونٹوں پر زبان گئی تھی اسے ایسے لگا جیسے اب ایک بار اور مزید اس نے زاویان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گئی رات سے لے کر اب تک وہ اسے اپنے ٹشم ہی تو دکھا رہا تھا خوشک ہوتے حلق کے ساتھ اسے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کو بچانے کے لیے یہاں تک آئی تھی پتہ نہیں رات سے کتنی جدو جہد ہوگی اس نے ان کو دھوکے بعد لوگوں سے بچانے کے لیے اور اب جب وہ اس کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہے تو وہ کیسے اپنی ماں کو دگا دے سکتی تھی صرف سامنے کھرے شخص کے وجہ سے کیسے وہ اپنی ماں کی محبت کو بے مول کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے نکاح کو لے کر جھوٹ بلنے جا رہی تھی مگر اس زبردستی کی نکاح کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی نہ ہی وہ سامنے کھرے شخص سے زبردستی کوئی رشتہ جوڑنا چاہتی تھی جو اس کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہیں تھا مصر المیرہ رحیم ملک آپ بتائیں گی انسپیکٹر نے دوسری بار پوچھا تھا جھوٹ ہے یہ نکاح میں پہلے سے نکاح کر چکی ہوں چودری اسپن کے ساتھ میں اس کی پیری ہوں ماما ٹھیک کہہ رہی ہوں اس نے خوف سے پیلے پڑتے وجود کے ساتھ زاویان افندی کی طرف پر خیر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تھا اور وہیں اس نے نیز زاویان افندی کی عزت کو سب کے سامنے دو گوڑی کر دیا تھا اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کسی نامہرم کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی زاویانے طرف اس کا راحت چہرے پر سجاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے ماں کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اپنے ہی پاکشتے کو جھوٹ کہہ رہی ہے سنو اے مہرمہ میرے سنو اے مہرمہ میرے مجھے تم سے یہ کہنا ہے اجازت ہو اگر مجھ کو اجازت ہو اگر مجھ کو تمہارے ساتھ رہنا ہے میری نظموں کے ہر انوان کا میری نظموں کے ہر انوان کا محور تم ہی تو ہو کہ میری ذات کی تکمیل کا تصور تم ہی تو ہو تمہارے دم سے ہے جو روشنی ہے زندگانی میں تمہارے دم سے رہتا ہوں میں لفظوں کی روانی میں مگر اے مہربا میرے مجھے یہ بھی خبر ہے کہ مقدر میں جدائی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آگے نارسائی ہے تمہارا ساتھ ہوتا گر تمہارا ساتھ ہوتا گر یہ دنیا جیت لیتا میں تمہارے نام پر ہی پھر اس کو میں لٹا دیتا مگر اے مہرمہ میرے مگر اے مہرمہ میرے مجھے تم سے یہ کہنا ہے مجھے تم سے یہ کہنا ہے جدائی تو مقدر ہے جدائی تو مقدر ہے مگر میں کیا کروں جانا مجھے تم سے محبت ہے مگر میں کیا کروں جانا مجھے تم سے محبت ہے اس کی آنکھوں میں چوبن بھائی کی دل کیا تھا کہ اسے جھنجوڑ کے رکھ دے مگر نہیں وہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا آگے بھر کر اس نے اس کی کلائی سے تھاما اور گلشن بائی کی طرف پھینکا تھا اس زور سے کہ دونوں اپنا توازن کھوتی بھی نیچے گلیں گی اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ یہاں سے اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا زاویان جو امیرہ کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے یہ صرف ایک کھیل ہے ابھی نے تڑکتے ہوئے کہا تھا بس کر دیں ابھی بہت ہو گیا یہ تماشا اس لٹکی نے خود کو کیوں تڑپا رہے ہیں جس کو نہ خدا کا پاس ہے اور نہ ہی اس کے بنائے کے رشتے کا نہ ہی اپنی عزت کا اور نہ ہی اپنے بڑوں کی عزت کا وہ جو لٹکی جو کچھ دے پہلے خدا کو حاضر نازر جان کر اس پاک بندر میں بندر رشتے کو قبول کر کے اسے جھوٹا کہہ رہی ہے کس قسم کی امید لگا رہے ہیں آپ اس سے جسے اپنی عزت کی پروانی ہی جاؤ یہاں سے ایک بات یار اکھنا اب کبھی اپنے زمین کی بات بھی نہ سننا کیونکہ شاید اتنا بڑا کناہ کرنے والوں کا زمین بھی من چپا ہوتا ہے کسی شیئر کی طرح دھارتے ہوئے اسے امیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور امیرہ زاویان افندی میں دیکھتا ہوں کتنا وقت تم ان خوش گمانیوں کے سہارے جیتی ہو اس نے انہی اٹھاتے ہوئے امیرہ کو کہا تھا اور امیرہ نے پر بھر میں اس کے آنکھوں میں چوبے درد کو دیکھا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا مگر وہ عزت کی کچھوں کو اس کے آنکھوں میں ٹوٹا واضحہ دیکھ سکتی تھی ایک لمحے کے لئے اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس جھوٹ سے انگار کر دے سکی خود کو بگل دے اگر اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز پر چلو بیٹا اس کی باتوں کو مت سنو یہ تمہیں ایموشنل بیک میل کرے گا وہ امیرہ کو اٹھا دے ہوئے کہنی تھی پھر اس کا ہاتھ ہامیں باہر کی طرف بڑھی اور بس وہ ساکت آنکھوں سے زاویان کو دیکھنی تھی اور وہ اس کو خود کو دیکھتا پل بھر میں نظریں مون گیا تھا رخ مون گیا تھا کہیں نہیں کہیں امیرہ کے اندر محبیم سے امید جاگی تھی کہ وہ کل کی طرح آگے بھٹھ کے زبردستی اسے روپ لے گا وہ امید ویسی ہی رہی تھی وہ سیڑھیاں چڑھتا شاید اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور امیرہ نے اس کے اوجل ہونے تک اس کی پشت و گردن پیچھے مورے چلتے دیکھا تھا کاش وہ یہ جان پاتی کہ وہ جندت چھوڑ کر جہنم کو چن پیٹھی ہے کچھ دیر بعد جا کے ڈاکٹر کو لے آیا اہا نے بڑی مشکل سے اٹھ کر کچھ کھلا کر دوائی کھلایا اور وہ پچھلے تین گھنٹے سے سو رہی تھی اور وہ دونوں رائنگ روم میں بیٹھے کیا سوچا ہے تمہیں ازاکی نے پوچھا کس بارے میں اہا نے اس کی طرف دیکھتی ہوئے کہا تم جانتے ہو کس بارے میں ازاکی نے صاف لعظوں میں کہا تھا تم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے اہا وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے پوچھ لوں گا جہاں کہے گی چھوڑا ہوں گا اس نے ہمیں لہجے میں کھا مہلی اتنی حمد کر پاؤ گے تم اسے خود سے دور کرنے کی اس ہمدردی کے بخار کو اتار کر ذرا یہ سوچو تمہارا دل کیا اس کی حفاظت کسی کو بھی سومنے کے لئے مان جائے گا وہ لڑکی جو پیس سگی ماں کے ہاتھوں محفوظ نہیں جس کی عزت اس کی سگی ماں نے محفوظ جائنے نہیں دی تم کسی طرح سے اس کی امید لگا سکتے ہو تم سمجھ سکتے ہو وہ تمہیں جہاں کہے گی تم سے وہاں چھوڑا ہوگے اہان سوچو اگر کل رات ہماری بجائے کوئی اور اس کا چودہ کر کے اسے لے جادا تو اسے سمجھا دے ہوئے کھا شٹ اپ زاکر مجھے ایسا کچھ نہیں سوچنا جو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اس کا دل تڑپ اٹھا تھا زاکر کی باتوں پر اس صورت میں نہیں ہوں گا اہان جب اسے مضبوط سہارا ملے گا اور وہ مضبوط سہارا تم ہی اسے دے سکتے ہو اہان اسے دنیا کے رحموں کروں پر مت چھوڑو اس کی قسمت میں رونا لکھا ہے تو اسے مزید مت مڑھاؤ اپنے دل کی سنو اور اس کے حفاظت کی تم سے بھر کے اس کے لئے مضبوط سہارا کوئی نہیں بن سکتا زاکر نے نرم لہجیمس پر ایک ایک پہلو کھولا تھا نہیں زاکر وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے میں اپنے دل پر بند بان سکتا ہوں مگر اس کی زندگی اپنے ساتھ جوڑ کر خراب نہیں پہ سکتا میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں پندرہ سال کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس کی پوری زندگی پڑی ہے اس کا کیریئر ہے ان کی کوکلی دلیلوں کا جواز دھونو گے نہ تمہیں ملے گا نہ مجھے کسی کی عزت کی حفاظت عمروں کے فرق سے بہتر ہوتی ہے جب وہ تمہاری زوجت میں ہوگی میر آخان افندی کی بیوی ہوگی تو اسے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا ٹیز مان جاؤ نکاح کر کے اسے اپنا نام دی دو زاکر نے امید بھرے لہجے میں کہا تھا وہ مجھے غلط سمجھتی ہے زاکر وہ کبھی نہیں مانے گی وہ مجھے گھٹیا اور نیچ سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے میں وہاں کسی کے ساتھ رات کسانے کے لیے لے گیا تھا اور میں اسے یہاں بھی اسی گھر سے لیا ہوں اہان نے درد بھرے لہجے میں کہا میں بات کر کے دیکھوں گا وہ مان جائے گی اہان یہ غلط فہمیا تم لوگوں کے رشتے سے بھڑھ کے نہیں ہو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے اسے تم تک بھیجا ہو زاکر نے اس کو تسلی دیتے ہوئے گا ویسے اہان تم مانو نہ مانو کر رات سے اب تک اس کے حوالے سے جو تمہارے چینجے پر لکھا ہوا ہے نا اسے تم ہمدردی نہیں کہہ سکتے میرہ آہان افندگا دل چل نکل اب میں انمتہ کو دیکھ رہوں اس نے اسے مسلومی گوزے سے گھوتے ہوئے کہا تھا ایسے کیسے چلا جاؤں بیٹا اب تو تیرا نکاح کروا کی نہیں جاؤں گا اس نے مزید سوٹے پر پھیلتے اور بیٹھتے ہوئے کہا تھا انمتہ تمہیں کچھ چاہیے کیا انمتہ کو کمرے کے دوازے کے قریب پھڑے دیکھتے ہی اہان نے اس تک پہنچا اور پوچھا تھا پب پانی اس نے خوشک ہوتے پھر حلق سے کہا تھا اچھا تم جاؤں روم میں میں تمہاری لیندر آتا ہوں اہان کہتے کہ چنگی طرف بھڑ گیا تھا انمتہ کیسی ہو بیٹا زاکر اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کی سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ جو بیٹھ پر آ کر بیٹھی تھی ایک دم سے چادت کی کٹی خود میں سمجھتی تھی وہ زاکر کو دیکھتے ہی سمجھتی تھی کہ وہ کل والا اہان کا دوست ہے گھبراو مت مجھے تم اپنا بھڑا بھائی سمجھ لو اس نے اس کی گھبراہر دیکھتی تھی پھر سامنے بڑے سوکے پر بیٹھتے کہا تھا دیکھو بیٹا کل جو کچھ بھی ہوا وہ صرف تمہیں بچانے کی یہ کیا گیا ہے بیٹا اگر ہم نہ تمہیں لے کر آتے تو تم وہاں کیسے ایمین تم اپنے ساتھ ہوتی زیادی جو خود دیکھ چکی ہو اگر ہم نہ ہوتے تو شاید تمہارا کوئی اور خریدار ہوتا دیکھو تمہاری ماں کو صرف اور صرف پیسے سے گرز ہے یہ تم خود کل دیکھ چکی ہو میں نہیں جانتا وہ یہ سب کس دشمنی کی خاطر کر دی ہے یا وہ تمہاری سر کی ماں ہے بھی یا نہیں یا پھر ستیلی ہے زاکر صرف آپ بھٹے بے گاہر آتا انمتہ نے تڑپیر اس کی طرف دیکھا تھا تم اہان کو غلط نہیں سمجھ سکتی کیونکہ آج اگر تم اس چھت کے نیچے ہو تو صرف اور صرف اہان کی وجہ سے ورنہ کل سے لے کر اب تک تم پر جو قیامتیں گزنی ہیں ان کا شاید میں یا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر تم ہمیں بتا دو کہ تم پر تشدد کیا تو ہم میں کچھ نہیں جانتی اس نے بتانے سے ساپ انکار کیا تھا زاکر کی بات گٹے اور پیچھے کھڑے اہان نے اس کے لفظوں کو بازہا سنا تھا انمتہ کی کچھ اہان کی طرف تھی چلو ٹھیک ہے جب مناسب لگے تب بتا دینا مگر ابھی میں جو تمہیں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت غور اور تحمل سے سننا وہ جو کارپٹ پر اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے دباؤ بھرائے نظر جھوکائے بیٹ پر ٹانگے لٹکائے بیٹی تھی اس آگے نے خوشتی نظروں سے اسے دیکھا تھا دیکھو انمتہ ہم یہاں تمہیں کسی بھی مضبوط ہشتے کے بغیر دس دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اور ہمیشہ کے لئے تمہاری ماں تمہیں ہمیں دینا نہیں چاہتی کیونکہ وہ تمہارا صدر کسی اور کے ساتھ کر چکے ہیں ہماری حصت کے حفاظت کے لئے میں نے اور پراز نے تم دونوں کے لئے یہ پیسٹا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم آہان سے نفاق کر لو تم اس کی بھی ہوگی تو وہ پورے حق کے ساتھ تمہیں پروٹیکٹ اور اس نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے انمتہ نے تلخی سے کہتے اس کی بات کاٹی تھی ایک بات یاد اٹھی گا میرا کوئی باہر نہیں اگر خورتا تو بھی کسی بھیڑیے کے آوے مجھے نہ ڈالتا اس پاک بندن کو استعمال کرتے ہوئے میں امیر آہان افندی سے مر کے بھی شادی نہیں کروں گی چاہے کوئی میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی موشتے اس جیسے ہمدردی کا ڈھوم رچانے والے ڈھوم گی انسان کو میں نے اپنی زندی میں اتنا بڑا مقام نہیں دے سکتی سنا آپ نے اس نے اٹھ کر چلاتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا اور سامنے کھڑے آہان کی آنکھوں میں اس کے لفظ سن کر نھمی بھر آئی دی بہار کیا اب خضا بھی بہار کیا اب خضا بھی مجھ کو گلے لگائے مجھ کو گلے لگائے تو کچھ نہ پائے میں برگے سہرا ہوں یوں بھی مجھ کو ہوا اڑائے یوں بھی مجھ کو ہوا اڑائے تو کچھ نہ پائے میں پستیوں میں خوش پڑا ہوں زمین کے ملبوس میں جڑا ہوں مثالِ نقشے قدم پڑا ہوں کوئی مٹائے تو کچھ نہ پائے تمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں کہ میں نے آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں تمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں کہ میں نے آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں زمانہ اب مجھ کو آئینہ بھی میرا دکھائے تو کچھ نہ پائے عجیب خواہش ہے میرے دل میں کبھی تو میری صدا کو سن کر عجیب خواہش ہے میرے دل میں کبھی تو میری صدا کو سن کر نظر جھکھائے تو پونک کھائے نظر اٹھائے تو کچھ نہ پائے میں اپنی بیمائیگی چھپا کر کواڑ اپنے کھلے رکھوں گا کہ میرے گھر میں اداس موسم کی شام آئے تو کچھ نہ پائے کہ میرے گھر میں اداس موسم کی شام آئے تو کچھ نہ پائے تو آشنا ہے نہ اجنبی ہے تیرا میرا پیار سرسری ہے مگر یہ کیا رسم دوستی ہے تو روٹ جائے تو کچھ نہ پائے اسے گنوا کر پھر اس کو پانے کا شوق دل میں تو یوں ہے محسن کہ جیسے پانی پہ دائرہ سا کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے محسن بیٹ بھی باہر بیٹ کر رہوں چلو تمہیں واپس چھوڑ آؤں اس بھڑیے سے بچاؤ گی اور وہاں تمہیں حفاظت بھی مل جائے گی کہتے ہی اسے آگے بھڑ کے اسے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے نکل گیا تھا تم پاغل ہو آہان وہاں سے کیوں نہیں رہ سکتی اگلے زخم اس کے بھرے نہیں ہیں پھر جو تم اسے تکلیف میں جھوگنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کے باہر اپنا قدم بھڑھاتا زاگی نے انچی آواز میں کہتے ہیں اسے پڑھنے پر مجبور کیا تھا کونسی تکلیف وہ تکلیف جو صرف ہمیں نظر آرہی ہے اس کو نہیں جب وہ خود اپنے ساتھ ظلم کرنا چاہتی ہے تو ہم کیوں اسے خیر خوا بنے زندگی میں یہ میری سب سے بڑی گلتی ہے کہ میں اس لکی کو تکلیف سے بچانے کے لئے اس دو ڈکے کی عورت کے مو لگا آہان نے الٹے قدموں کمرے میں آیا تھا اور غصے سے انمتا کو دیکھتے پھر بولا تھا اس جیسے کتنی لڑکیاں کیارا کروڑ میں خرید سکتا ہوں میں بگر نہیں اس نے تو مجھے نیچ اور گرا ہوا ہی سمجھ دیا ہے کیا کچھ نہیں سن رہا اس کے مو سے کل سے میں ہاں کیا کچھ نہیں برداشت کیا میں نے کل سے اس کو اتنا سمجھ نہیں آرہا کل رات سے ایک بند اس کے پیچھے زلیل اور خوار ہو رہا ہے اور اسے غرض ہی نہیں کس غرض سے اپنا سکون بباد کر کے اس کے سکون کے لئے خوار ہو رہا ہو اس نے تیش میں بولتے ہوئے کہا تھا چلو بی بی مان لیا کہ مجھے تمہارے حسن سے غرض ہے تو بتاؤ رات سے لیکر اب تک تمہارے جسم سے کتنی بار کھیلا ہوں بولو جواب دو کون روک سکتا تھا مجھے تم خود تم میں تو اتنی طاقت نہیں کہ مجھے روک سکتی ہو اس نے اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور انہمتہ کا سر شرم کے مارے مزید جھوڑ گیا تھا ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ کون روک سکتا تھا اس کو جب وہ اس آبی کو اپنے ساتھ غلط کرنے سے نہیں روک پائی جو اسے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا تھا تو وہ آہان کو کیسے روک پاتی اس نے تو اس کا ایک رات میں اتنا خیار لگا کہ اس کی تقریب پر بھی خود تقریب میں آیا پھر وہ کیوں اتنا سب کچھ خود مہت لے گی اس کے آنکھوں سے مورتی ٹوٹ کر گرے ہاں مجھ میں نفس ہے مگر میں نفس پرست انسان نہیں ہوں نہ ہی اتنے کچھے کردار کا مالکوں کے حرام اور حلال میں فرق نہ کر چکو جانتا ہوں حرام کی لذت میں بہت کشش ہے مگر وہ کشش کسی کی عزت پر سو بار کربان اس نے اس کے بازوں کا نفرت سے چھوڑتے ہمیں کہا وہ اس کے لمس میں نفرت و خوبی محسوس کر لی تھی آہان ہم بیٹھ کر اس مسئلے پر زاکر نے آہان کو آپے سے باہر آتا دیکھنے کہا تھا نہیں زاکر اب مزید نہیں ماندہ ہوں رات سے میں نے خود کے بس میں نہیں رہا اس کے اندر کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے سکون کو لے کر برباد ہو گیا ہوں یہاں تک کہ اپنی زلط پر با بیٹھا ہوں مگر مزید نہیں اب اور نہیں کردار پر انگلی اٹھائی ہے اور نہیں کردار پر انگلی اٹھائی ہے یہ جانتی ہے کہ میرے پارے میں اس نے کسی پپرے شیئر کی طرح گھڑاتے ہوئے کہا اور انمتہ کو لگا کہ اس کے خصے کی گھر چمک کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بے جان ہو جائیں گی دیکھو آہان اسے اپنوں سے ٹھوکر ملی ہے وہ کسی پرائے پر یقین اتنی جلدی نہیں کر سکتی اس وقت وہ نہ سمجھ ہے مگر یہ ملی ہوئی محلت اسے نہ سمجھ بچی مگر یہ ملی ہوئی محلت اسے نہ سمجھ بچی آہان نے اس کی بات کارتے ہوئے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا اس کی باتیں سن کر تمہیں ابھی لگتا ہے کہ یہ نہ سمجھ بچی ہے نہیں زاکر بچی نہیں ہے یہ انسان کو برے اور اچھے ہوں کی تھوڑی بہت تو پہچان ہوتی ہے اسے پوچھو تمہیں اس کی ماں نے اس پر تشدد کیا کیوں کیا تو اس نے تمہیں بتانے سے صاف انگار کر دیا کیوں کیوں چپانا چاہتی ہے یہ اس گنگو اس کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک کر لے گی اکیلی پھولندے بھی بن جائے گی اسے کسی سہارے کی تراش نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کا جو دل کرتا ہے کریں میر آہران افندی اب اس کے راستے میں نہیں آئے گا جو چھوڑ کر آؤ اسے زاکر اس جگہ جہاں اس کو تحافظ ملے گا آہان نے اپنی پینڈ کی پاکس میں ہار ڈالتے ہوئے گا تھا اور پھر باہر جانے کے لیے ایک قدم آگے بھڑھا تھا میں نکاح کے لیے تیار ہوں انمتہ بڑی مشکل سے بہت پائی تھی مگر میری ایک شرط ہے آہان کا اٹھتا قدم ہوا میں کہیں لہرا گیا تھا کانوں میں پڑی آواز کو ایک دم ساکت سے ہوا تھا جو بھی تھا اس کو انمتہ سے اس بات کی سننے کی امید نہیں تھی کیا شرط ہے بھولو زاکر نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا ان سے کہیں جو پیسے انہوں نے ماموں کو دیئے ہیں وہ ان سے واپس لے لیں میں ایک روپے کے افز بھی نکاح میں نہیں جاؤں گی اس نے تڑپ کر روتے ہوئے کہا تھا میں کوئی چیز نہیں جسے خریدہ یا بیچا جائے میں ایک بیٹی ہوں پہنوں گوشت پوسٹ کا انسان ہوں شو کیس میں سجائے والی کوئی ڈمی نہیں ہوں کتنی تضلیل ہوئی ہے میری پہچان کے جب میری بولی لگائی گئی بہتے آنسوں سے خود کی عذیت کی انتہا پر پہنچتے وہ تڑپ رہی تھی اور آہان کا دل کیا کہ گلچن بھائی کا مو نوچ لے جا کر دا جی کہتے تھے کہ بیٹیاں بہت خوبصورت اللہ کی طرف سے دیگی رحمت ہوتی ہیں تو پھر میری اتنی تضلیل کیوں زاکر بھائی آپ کو اگر میرے ان سے نکاح کروانا ہے تو انہیں کہیں وہ ماما سے لی گئی ساری رقم واپس لیں گے وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی بری طرح آہان نے پلٹ کر اس کے ہچکیوں سے روتا کامتا وجود دیکھا تھا ایسا ہی ہوگا بس تم رونا بند کرو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا پہلے ہی بیمار ہو اور خود کیوں کتنا دھکاؤگی اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا آہان بینک کال کر کے پوچھو گلچن بھائی نے چیک ویڈڈراغ کروایا ہے یا نہیں اگر نہیں کروایا تو اسے باؤنڈ کروا زاکر نے اسے اپنی طرف راغب کرتے کہا تھا میں ایسا کچھ نہیں کر رہا مجھ جیسے بھیڑیے سے اسے دور ہی رکھو اور چھوڑ کر آؤ اس کو وہیں آہان نے اس کی طرف دیکھتے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا مجھے نہیں جانا میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ بری طرح سے مارتے ہی ہیں مجھے مجھے دیدم کو بچانا تھا وہ کہتے ہوئے بیٹھ کے پاس بیٹھ ہی چلی گی اور پھر مٹھیوں میں اپنے بال جکرتی خود کی سرگود میں رکھتے ہوئے خوف زدہ ہو کر چھپ گئی تھی آہان وہ خوش میں نہیں ہے دیکھو کیا حالت ہوگی ہے اس کی کال کرو اور پوچھو اسے زاکر نے غصے سے کہا تھا تب ہی آہان نے نمبر ملا کر فون سپیکر پر ڈالا تھا ہیلو سر فون اٹھانے والے نے کہا تھا ہیلو میں امیر آہان افردی بات کر ہوں کل ایک چیک گیارہ کروڑ کا سائن کر کے میں نے کہیں گرا بیٹھا ہوں کہیں وہی چیک کوئی اپروف کروانے تو نہیں آیا اس نے پوچھا صرف الحال تو کوئی نہیں آیا اس نے بتایا تھا ٹھیک ہے آپ اس چیک کو باؤن کر دیں اور کوئی بھی وہ چیک کروانے کیش کرانے آئے تو اپروف نہ کیجئے گا اس نے نرم لہجے میں کہا تھا اوکے شور سر ٹھیک ہے بائے آبان آہانے کہتے ہی کال ڈسکنیک کی تھی اور وہ سبہ انمتہ نے گود میں سر چھپائے بیٹھے پروتے ہوئے سنا تھا میں فراز سے کال کر کے مولوی کے لیے کہتا ہوں اور انمتہ اٹھو شاباش مور ہاتھ دھو کر تھوڑا فریش ہو جاؤ ایسے نکوہ خان یہ سمجھے گا کہ ہم شاید تمہیں ساتھ زبدستی کر رہے ہیں اس نے انمتہ کو پیار سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے آہان ابھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس سے سہراتے باہر کی طرف بڑھاتا آپ نے تو کہا تھا کہ انمتہ مل گئی ہے اس نے گولشن بھائی کی طرف دیکھتے پوچھا تھا وہ اسے وہاں لے کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور وہ بیٹ پر بیٹھی اسے پوچھ رہی تھی اور وہ بیگ میں اس کے کپے رکھ کر اس کی پیکنگ کر رہی تھی دیکھو دیدم نو ماما دیدم نہیں میرا نام میرا زاویان افندی ہے اس نام سے مجھے اب صرف انمتہ پکار سکتی تھی اور کوئی نہیں اسے ہاتھ اٹھا کر صاف لفظوں میں کہا تھا تو چڑ گیا تم پر نگاہ کے دو بولوں کا رنگ جو اپنے شہر کے زبان بولنے لگی ہو اور ماں کی قربانی کو بھول گی گولشن بھائی نے تنفر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ماما آپ کو نو ماما نو ماما دیدم نہیں میرا نام میرا زاویان افندی ہے اس نام سے اب مجھے صرف انمتہ پکار سکتی ہے اور کوئی نہیں اسے ہاتھ اٹھا کر صاف لفظوں میں کہا تھا تو چڑ گیا تم پر نگاہ کے دو بولوں گا رنگ جو اپنے شہر کے زبان بولنے لگی ہو ماں کی قربانی بھول گی ماما آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنا بڑا قرآن قربا بیٹھی ہیں آپ مجھ سے وہ شخص زبردستی ہی صحیح مگر میرا شہر تھا کلمے پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو قواب بنا کر اس نے مجھے اور میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور آپ نے کیا کیا آپ نے مجھ سے میری بہن کی محبت کے ثبوت کے طور پر یہ کہلوا دیا کہ وہ نکاح غلط ہے اور میں پہلے سے نکاح میں ہوں اوف ماما میں خود تو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی میرا ضمیر مجھے جھنجوڑا ہے میں جب سے وہاں سے آئی ہوں تب سے میرا ہی عکس مجھے لانت ملامت کر رہا ہے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ انمتہ ابھی بھی نہیں ملی اس نے گرچن بھائی کے آگے روتے ہوئے کہا تھا زبردستی کا نکاح نکاح نہیں ہوتا میرا وہ شخص تمہاری ماں کی عزت نہیں کر سکتا اس کو تم شوہر نہیں کہہ سکتی میں بہت جلد تمہارے اس بندن سے جان چھڑوا دوں گی اور ہی بات انمتہ کی تو وہ مل جائے گی دس دن کے بعد وہ تمہارے پاس سنگاپور ہوگی اور اب میں مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتی اگر اب تم انہیں اس لڑکے کا نام مزید لینا ہے تو میرے سامنے تو پہلی اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ دبا دو گلچن بھائی نے مکاری سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے گلے پر رکھے تھے یہ کیا کر رہی ہیں آپ آماما آپ میری سوچویشن کیوں نہیں سمجھ رہی وہ نکاح زبردستی کا تھا تو میرے دل اس نے کہا نے امر پر سائن کرتے اتنی زوروں سے کیوں دڑکا کیوں میرے دل کے ساتھ ساتھ میری سانسوں پر بھی اس کی خوروانی لکھتی گئی تھی اس نے اپنے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں صبح ہاتھے ہوئے کہا تھا دیکھو امیرہ تم صرف اپنے گل کی وجہ سے ایسا سوچ گئی ہو حقیقت سے اس برقس ہے زاویان کی باتوں کو مت سوچو اس وقت بس اپنا دماغ ریلیکس رکھو فریش ہو جاؤ آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے تمہیں کلچن بائنی سے بچھاہ کھارتے ہوئے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی ماما اسے نفی میں ساہلاتے ہوئے کہا تھا یہ دیکھو امیرہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے اپنی سائی جمعہ پونجی کٹھی کر کے تم دونوں کا وہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائے ہیں اور کیسے ٹکٹس کرنی ہیں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں پائی پائی پیس جالی ہے میں نے تم دونوں کو سیکیور فیچر ملے کسی ایک کربانی کا صلح تو دے دو مجھے اس نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ماما آپ نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں جانا مت جاؤ جو دل کرتا ہے کرو میں اب کبھی تمہارے رستے ہو نہیں ماما آپ جیسا کہنی ہے میں ویسا ہی کروں گی میں ضرور جاؤں گی اس سے اپنے مانگ کے گلے لگتے روتے ہوئے کہا تھا شاہباش بٹی مجھے اپنی بچی سے یہی امید تھی تم بے فیکر ہو جاؤ میں انمتہ کو بھی بیج دوں گی میرا بچہ کچھ بھی مت سوچو گلچن بائی نے اس کے ماتے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا اچھا تم فریش ہو جاؤ میں چاہ بھجواتی ہوں اسفند بھی اندازار کر رہا ہوگا ماما یہ نکلی پیپرز آپ نے کیسے بنائے اتنی جلدی آپ تو کہنی تھی کہ اسفند آپ کا دوست ہے بہت اچھا مگر وہ تو میری عمر کا ہے پھر آپ کا دوست کیسے اس نے اچانک ذہن میں آنے والے سوالوں کو گلچن بائی کے سامنے رکھا تھا پیپرز بنانے میں بھی اسفند نہیں ہی ہلپ کی ہے اس کی مدد سی تو آج تم یہاں میرے سامنے کڑی ہو اور تم نے شاید غلط سنا ہوگا میں نے تم سے کہا تھا کہ اسفند کے پاپا میرے بہت اچھے دوست ہے گلچن بائی نے گھڑ بڑھاتے ہوئے بات بدلی تھی مگر ماما المیرا کہنا چاہتی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں سنا مگر گلچن بائی نے سے کہنے کا موقع ہی کب کیا تھا اگر مگر بعد میں پہلے فریش ہو جاؤ اس کے سوالوں سے جان چھڑاتے ہوئے وہ جلدی سے بولتے کمرے سے باہر نکلی تھی ابھی کیوں سزا دے رہے ہیں خود کو اس قرار کے قابل نہیں تھی وہ ان کے کمرے میں آیا تھا اور بے بسی سے پوچھ رہا تھا بندن میں صرف تمہارے ساتھ بندی ہے پھر کیوں نہیں روکا تمہیں سے تمہاری قیرت کہاں چلی گئی تھی تب اپنی بیوی کو ایک آیاش رگا پر بھیج کر تم کیسے سکون میں رہ سکتے ہو میرے قیرت مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ زافیاں نفندی اتنا بے قیرت کیسے ہو سکتا ہے ابھی نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اس کو خود کو پروان ہی اس رشتے کی پاس کی اس کو اس بندن کی ابھی کوئی اتنا بھی بچہ نہیں ہوتا کہ پھوٹر کی طرح آنکھیں بند گئے لے اور انسان اور جانور کی عقل میں فرق ہوتا ہے ابھی جب وہ جانا چاہتی تھی تو میں کیوں رکھتا وہ خود اس نے چھونا ہے اس نے نفرت سے کہا میں تم لوگوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھا ہے اپنے حق سے دسبتار ہونا نہیں زافیاں نکر میں تم سے کہوں گا کہ میں مرنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے مرنے دوگے نہیں نا کیوں کہ تم مجھ پر حق رکھتے ہو میرا تم سے جڑے وی رشتے پر حق رکھتے ہو میں غلط کروں گا تو تم مجھے روکو گے پھر وہ تمہاری بیوی تھی تمہاری عزت کیا تم نے اس کے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے رب کی رازہ کو اپنے لئے رازی نہیں سمجھاتا یا پھر اس کو گواہ نہیں پنایا تھا ابھی نے بیبرسی سے کہا ابھی وہ میری محبت نہیں ہے وہ صرف آپ کی وعدے کی وجہ سے میں اسے یہاں لے آیا آپ فکر مت کریں میں پیپرز برماکر سے اپنی عزت کی بربرادی سے پہلے ہی اپنی زنگی سے نکال دوں گا اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا خبردار زاویان اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جس دن تم نے ایسا کیا اس دن تم میرا مرا ہوا موت دکھو گے انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا you don't have to do this ابھی وہ ان کی بات سن کر ترڑپ اٹھا تھا ارمیرہ زاویان افندی کی عزت کی حفاظت تمہارے سپرد ہے اگر اس کی عزت پر رتی بھرابر بھی حرف آیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور ایک اور بات تمہیں اس سے محبت ہے اس کے نکاح کے وجود جو تمہاری آنکھوں میں چمکتی وہ میں نے صاف دیکھنی تھی اب اس بات کا اقرار کرنے کی بجائے سے جھٹانا بند کرو اور اس خود ساختہ اندازوں کے خول سے باہر نکلو انہوں نے اسے اپنے ہر لفظ میں باور کروایا تھا کہ اسے گلشن بھائی کے ساتھ بھیج کر کتنی بڑی بے بھوکفی کر چکا ہے اسے کہتے ہیں وہ اس کے پاس اٹھ کر باہر چلے گئے تھے اور وہ بے بسی کی تصویر بڑے وہاں بیٹھا رہ گیا تھا مگر وہ ابھی کے ناراضگی بھی برداشت نہیں رہ سکتا تھا ابھی ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے نکاح نامی پر سائن کرتے ہوئے اس کے جسم میں الگ یہ سرشاری بھری ہوئی تھی کہ یہ قربت سے بیزار نہیں ہوا تھا حالانکہ باہر کے محال میں رہتے ہوئے سخت چھٹ تھی کیونکہ لڑکیوں کے لباس سے ان کی ارکوتوں سے اور اس کے آگے بچھنے کو تیار رہ دی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح ان کی قریب آجیں مگرات امیرہ زاویان اخانی نے اس پر یہ باور کرا دیا تھا کہ اونا تو اس کی ایک جھلک کی اسیر ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ پانے کی خوشی میں پاغل وہ خود کو دور رکھنا چاہتی تھی اس سے اب یہی بات زاویان کو قریب لانے پر مجبور کر رہی تھی کیونکہ وہ الگ تھی سب سے الگ اور اسی احساس کے ناتے اس نے زبردستی دکھائی تھی مجھے ٹھکرا کر ہمارے پاک رشتے کو ٹھکرا کر میری عزت کی دھدیاں اڑا کر جس دوفان کو تم نے دعوت دی ہے نالمینا زاویان فندی اس کی لہروں میں تمہیں بہا کر تمہاری سانسیں نہ بند کر دیں تو یاد رکھنا ایسا احساس ہمیں تمہارے ارگت چھوڑوں گا کہ تم میری خوشبو کو بھی نہیں بھول پاؤ گی نفرت سے کہتے وہ اپنا اگلا لائے عمل سوچتا تھا دروازے پر پہل ہوئی پر اس میں دروازہ کھولا تھا سامنے فراز کے ساتھ چند گواہ اور مولوی صاحب کھڑی تھے وہ سائٹ پر ہوتا انہیں راستے دینے لگا تھا یہ بھابی کے لئے فراز نے کہا تھا تمہیں مہم کے ساتھ جا کر لے آیا فراز نے شاپنگ بیگ آہان کی طرف بڑھایا مہم فراز کے منگیتر تھی آہان وہ شاپنگ بیگ لیتے کمرے میں گیا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹ کے پاس گھٹنوں میں صدیہ رو رہی تھی اب کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں فورکارٹ سے ایک انمتہ ایسا مت شو کرو کہ یہ سب تمہیں ساتھ زبردستی ہو رہا ہے اگر نہیں دل مان رہا تو انکار کر سکتی ہو ابھی اور اسی وقت لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے اس رشتے میں بندنے کے بعد میں تمہیں پھر کسی صورت پیچھے مرنے نہیں دوں گا آہان کے بولتے ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا وہ اپنی پوری مردانہ وجاہد سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا مرسکت کے چہرے پر تھکن دی جو انمتہ نے واضحہ محسوس کی تھی وہ شاید اب اس سے تھک کیا تھا تب اس کے لہنچے میں تھکن کے ساتھ تنبی کی امیزش بھی تھی یہ شاپنگ بیگ پڑا ہے چینج کر کے آجاؤ میں ویٹ کر رہا ہوں وہ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑا تکتے کمرے سے باہر نکلا تھا دیدم دیدم اور سوری بیٹا المیرہ آجاؤ اسفند انتظار کر رہا ہے وہ اسے دیدم کہتی اقدم سے اس کا اصل نام بکارتی اسے سوری کہتی اس تک آئی تھی ماما انمتہ کا کچھ پتا چلا اس نے پرشان لہجے میں پوچھا المیرہ اس کا ابھی بھی پتا چل جائے گا تمہیں مجھ پر اکبار نہیں گلچرمائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ماما آپ پر یقین نہ ہوتا تمہیں یا نہ ہوتی آپ پر یقین ہے تمہیں اس چت کے نیچے کڑی ہوں مگر مجھے اپنی بہن کی بہت فکر ہے زمانہ بہت قراب اور وہ مصوم تھی جانے ہیں اس نے اپنے خرچات کا ظاہر کرتے ہوئے کہا ایک بات اچھے سے سمجھ لو المیرہ وہ زامعان کے پاس نہیں ہیں اور ہوتی تو وہ تمہیں میرے ساتھ اپنی آسانی سے نہ اندیدہ بلکہ ہم دونوں کو بلیک مین کرتا جب میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تو مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ بھی کبھی کچھ برا نہیں ہوگا میں نے اپنی بیٹی کو خدا کے ثبت کیا اور میں تمہیں بھی کر رہی ہوں مصبت سوچو گی تو مصبت ہی ہوگا انشاءاللہ اپنے مکارنہ لہجے میں بڑی اتنیدہ ایکٹنگ کرتے کلچر بائی نے ایک بار پھر سے اتناعت کے ششے میں اتارا تھا اچھا چلو اب دیر ہو رہی ہے ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے وہ اس کے قلعے لگتی پھر اس کا ہاتھ ہمیں گاڑی تک آئی تھی جہاں اصبت پہلے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ کی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی دونوں بہنوں کی عزت کا معافظہ وصول کر چکی تھی وہ اب اس کی زندگی میں عیاشی ہی عیاشی تھی یعنی راوی نے چین ہی چین لکھ دیا تھا ایسا اس کا مانا تھا مگر قاطب تقدیر نے اس کی رسی اور کتنی نراز کنی تھی یہ بھی صرف اور صرف وہی جانتا تھا انمتہ ریحان ملک کیا آپ کو میران افندی اپنے نگاہ میں قبول ہے مولوی صاحب نے پوچھا وہ جلال تو پٹے لیے نظر جو کہے آنسو بہادی کلائیوں میں صرف گلابوں کی گزے سجائے مسلسل اولیا مرور رہی تھی انمتہ داجی کی جان کبھی بھی زندگی میں اپنی عزت کا سودا مت کرنا یہ ایک ایسا قیمتی توفہ تمہارے پاس رب کی طرف سے جس کی بولی کبھی نہیں لگ سکتی ایک بات یاد رکھنا تم اور تمہاری عزت دونوں تمہاری زندگی میں شامل ہو لے والے انسان کے لئے اول اور مقدم ہونی چاہئے اور جو شخص تمہاری عزت کی پرواب جان سے پھر کر کرے کہ اس کی سچائی پر کبھی شک نہ کرنا ایک دن یوں ہی اس کے پاس بیٹھے داجی اسے سمجھا رہے تھے اس کے کانوں میں داجی کے الفاظ گنجے تو وہ شدت سے آنکھیں بند کر گی بیٹا مولیو صاحب پوچھ رہے ہیں کچھ زاکی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہوش دلائے تھا کبول ہے کبول ہے کبول ہے تینوں بار پوچھنے پر اس نے رضا مندی کا اظہار کر کے کامتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیے اس کی زندگی اگنے دو راہے پر آگ کھڑی تھی وہ چاہ کر بھی اس سچ کو نہ بدل سکتی تھی نہ اس سچ سے فرار ہو سکتی تھی اس انسان نے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اب وہ اقرار کے بعد نکاح نامے پر سائن کر رہا تھا دعا کے بعد وہ زاکر کی کہنے پر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گی اور وہ دوازہ بند کر کے دھاڑے مار کے رونے لگی تھی پیدا نہیں وہ خود اپنی عزیت کی اس سٹیج پر کھڑی تھی اپنی سگی ماں سے دھوکہ وہ کسی خیر پر اتبار کر کے وہ اپنے سانسوں تک میں مکرمان بنا کر وہ خود کو کتنا بچا پائی تھی ہر اٹھتی گندی نگاہ کی دنندگی اپنی ماں کے گھنونے بزنس سے یا پھر اس وحشے زدہ محول سے کہہ اس کی زندگی رک گئی تھی بے بسی کی انتہا پر آگئی اسے تو ہر کمزور لمبے میں اپنے پیروں پر خود چلنا سکھایا گیا تھا پھر اس نے میر اہان فندی کا سہارا کیوں گیا دیدم کہ ہی ماما نے سنگاپورٹ تو نہیں بھیج دیا میں نے خود کو آتو محافظ دھون لیا مگر میں اتنی خود کرس کیسے ہوگی کہ اپنی بہن کو نہیں مجھے اہان سے بات کرنا ہوگی المیرہ کا خیال آتی ہی وہ دوازے کی طرف بڑی تھی کہ اہان سے کہہ کر کسی طرح یہ پتا کروائے کہ المیرہ گلچن بھائی کے پاس ہے یا نہیں تم نے زاویان یا ابھی کو بتایا فراز نے پوچھا نہیں یار میں فی الحال انہیں کچھ نہیں بتا سکتا جبکہ اس رشتے کو لے کر میں ابھی تو ہم دونوں خود ہی کنفیوز ہیں کیا بتاؤں گا میں انہیں کہ وہ مجھے کیسے ملی کہاں سے ملی ابھی پتہ نہیں اس حقیقت کو یا اسے قبول کریں گے بھی یعنی میں جتنا بھی چھپا لوں مگر سچ تو یہ ہے کہ اس کا بیگراؤنڈ بات کرتے اس نے سارے میں دیکھا تھا جہاں وہ اہان کی بات سندھی نفی میں ساہلاتی آنسو بہا رہی تھی اہان کی بات اس کے دل کے ٹکڑے کر گئی تھی انہمتہ اس نے اٹھ کر سے دیکھا وہ دفاع کی طرف اٹھے قدم بھڑھاتی پیچھے کو جاری تھی جب پیچھے ٹیبل پر پڑا کانچ کا وال ایک ہال لگنے سے اس کے پاؤں پر گیرا تھا اور اکرچی کرچی ہوا تھا اس کے پاؤں زخمی در گیا تھا انہمتہ رک جو اس کے پاؤں کی کرنیشن دیکھ کے وہ دھڑا تھا جبکہ وہ درد کی پرواک یہ بغیر کمرے میں گھوسی تھی اور دروازے کو لوگ لگا کر بیٹ پر اندے مو گرتی ہچکیوں میں رونے لگی تھی میں ڈاکٹر کو کال کروں فیراز نے کہا تھا نہیں میں دیکھتا ہوں اہان نے سر جھکائے کہا تھا پرشان مت ہو اہان وہ آدھی بات سن کر بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے رہی ہے اسے سمجھاؤ یار سمجھ آ جائے گی زاکر نے کہا تھا کہاں پھنس کیا ہوں یار اس نے بے بسی سے کہا تھا ہم جانتے ہیں تم اچ سے اس صورتحال کو ہینل کلو گے اب جاؤ اور سنبھالو اسے فیراز نے کہا پھر وہ ان لوگوں کو سی آف کر کے کمرے کی جابی پکڑ کے کمرے کا دروازہ کھلتے اندر کیا تھا سامنہ وہ بیٹ پر اوندی گری ہچیوں سے روئی تھی وہ سلس قدم اٹھاتا فرسٹریک باکس کی طرح بھلا نیجے بیٹ کے پاس بیٹ کر اس نے اس کے پاؤں پر روئی کی مدد سے خون ساف کیا کانس یہ ٹوپرے نکالے زخم پر پینڈیس لگائی تھی پھر بیٹ کے اس کے قریب بیٹ کے اس کے کمر کے میں ہار ڈال کے اس کو جھٹکے سے خود کے قریب کرتے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا وہ جو روئی تھی اس اچانک اطاعت کے لئے تیار ہی کب تھی اس کے سینے کے ساتھ لگتی اس کی پناہوں میں آتے مچلتے ہوئے خود کو اس سے الگ کرنا چاہ رہی تھی جب ہی اس نے کمر پر مزید دباؤ بھناتے اس کو خود میں پھین جاتا اس کے بالوں کا دباؤ اپنی کمر میں محسوس کر کے اس نے اپنی اس کی پناہوں سے نکلنگ پوشش کی تھی جب ہی اسی شٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جھگڑے ہچکیوں سے رونے لگی تھی اس کے کلون کشپوس کی اغوش کا احساس انمتہ کے رونے میں اور روانگی لے رہا تھا کیوں تھکھا رہی ہو خود کو انمتہ میں نے کہا تھا کہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ رہی نہ پھر اب کیوں پشتا رہی ہو پتہ ہے کل سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے تمہاری اس حالت کو دیکھتے کیوں ہنکان ہو رہی ہو خود کو بھی اور مجھے بھی وہ اس کے بالوں میں اگلیا پھیتا ہے اس کی کمر کو سلاتا ہے اس کی کاندوں پر اپنے لگ رکھتا ہے اس کی کاندوں میں سوگوشی کر رہا تھا اور وہ جو اس کی سانسوں کی سنسرات برداشت نہیں کر پائی تھی اسے ایک بار پھر پیچھے ہو کے بیٹھی تھی تو میں پڑھتا ہے انمتہ جس تلسل میں تم مجھے چکٹ چکی ہو نا اب تمہارا فرار ممکن نہیں اور نہ ہی میرا وہ خود اسے خود میں ہستے ہوئے کہہ رہا تھا آپ آپ تھکا رہے ہیں خود کو مجھ سے باندھ کر آپ کی فیملی ایک دواف کی بیٹی کو قبولی قبول نہیں کر پائے گی اور میں بھی اپنی ماما کی طرح اس نے اس کی شرط پر دباؤ بھاگ کر لاتے ہوئے کہا تھا میری فیملی تمہیں ایکسپٹ کیسے کرے گی یہ میرا مسئلہ ہے لیکن ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ وہ کبھی تمہیں ایک دواف کی بیٹی کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے آہا نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا سر انچا کرتے ہوئے کہا تھا اب رونا بند کرو یہ جو تم اتنے زخم خود کو لگا بیٹھی ہونا اس کا حساب بڑی تفصیل سے مانگوں گا کبھی تم سے فیلحال ان آنکھوں پر ظلم کرنا بند کرو زومانی انداز میں اس نے اس کے لبوں پر اموٹھا رب کرتے ہوئے کہا تھا میر آہا نفندی کی بیوی کو اب کسی سے درنے کی ضرورت نہیں وہ اس کی کمر سلاتے ہوئے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنے آنسوں سے لبا لب بھری آنکھوں سے گلی نم پلکوں سے سرخ لبادہ پہنے تو بٹے بے نیاز اس کے سینے کے ساتھ لگی بالو جان سے رو رہی تھی تب ہی اس نے سے آگے بڑھ کر باری باری اس کی نم پلکوں پر لب رکھے تھے وہ جو نظریں جو قائر رونے میں محسوس تھے آنکھوں پر نرم گرب لبوں کا لمس محسوس کرتی پیچھے ہونے لگی تھی تب ہی کہ آہان کمر پر گرفت مصبوط کی تھی اور پھر اس کے نازک لبوں کو دیکھتے اس کی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور آنکھیں بند کر کے اس کی سانسوں سے اپنی بے قراری اپنی تشنگی کو سمیٹنے لگا تھا وہ جو اپنی سانسوں میں ڈھلتی اس کی سانسوں کی خوشبو کو پردارش کرتی ہلکان ہو رہی تھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پوری جان سے اسے پیچھے کرنا چاہا مغرب جتنا ہلکان ہو چکا تھا رات سے لے کر اب تک اتنی جلدی کہاں سے جان چھوڑانے والا تھا اتنا تشنگی لبوں کی تب ہی اس کی نازک لائیوں کو اپنے ہاتھوں میں جگرتے سانس سے سانس اسے پینے لگا تھا گزرے پر لگے پھول پھول پتی پتی بن کر دونوں کی آگوش میں گر رہے تھے پھر اس کی مدھم سانسوں کو محسوس کرتے اس نے بڑی نرزمی سے اس کے لبوں کو چھوڑا تھا اور وہ جو ہلکان ہو گئی تھی اپنی ڈولتی ڈوبتی سانسوں کے ساتھ اس کو دھکا دیتی پیٹ سے اٹھی تھی روتے ہوئے گلے ہونٹوں پر ہتیلی کی پوشت رگڑی بھی بات رو پر بند ہو گئی تھی وہ ائرپورٹ پر آنے پر گاڑی سے اٹھتی اپنا لیگجز کے ساتھ چل پڑی ان کے جاتے ہی لاؤنس پر شارٹ ہوگی تھی بورڈنگ ہوتے اب وہ یہاں چودری اسفن کے ساتھ پلین کی طرف جاری تھی مگر کہیں نہ کسی اسے جانے سے خوف آ رہا تھا پھر اسفن کی بار بار اس پر اٹھتی نگاہیں سے عجیب فرسٹیشن ہوئی تھی جو بھی تھا صرف جانا ہی تھا وہ بھانگنا چاہتی تھی وہاں سے مگر وہ اپنی ماں کی تمام عموان کی جوا پنجیو سے نہیں لٹا سکتی تھی اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ وہ جا کر محفوظ رہی تو ایسا ہی ٹھیک ہوگا پلین میں بیٹھ کر اس نے اپنی آنکھیں شدد سے بند کی اپنے اسے دوری کا غم ماں سے دور جانا پھر انمتہ کا ناملنا پھر زاویان کا اسے بے زمیر کہنا کتنے ہی دکھتے کیا ہوا تم ٹھیک ہو سار اس نے میں پہلی بار جب اسفر نے اسے مخاطب کیا تھا تو ماما کا ساتھ کیوں دے رہے ہو اس نے اس کا سوال جواب دینے کے بجائے انہیں اگلا سوال کیا تھا کیونکہ وہ میرے پاپا کی بہت اچھی دوست ہیں اس نے انگلشن بائی کا پڑھایا سبق دھرائے تھا سنگاپور کیوں جا رہے ہو اس نے اگلا سوال داگا تھا روز مرائر کی روٹین سے تنگا گیا ہوں کچھ عرصہ کسی نازک خسینہ کی باہوں میں آرام چاہتا ہوں اس نے گہری نظروں سے امیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا وہ بعدہ اس نے اپنی نظروں میں خود کو چھپانے کی فوشش کی تھی بہت ربیش کیسی باتیں کرے ہو تمہیں شرم نہیں آتی امیرہ کا خصہ اسے مو لال ہوا تھا نہیں میں بہت بے باقی اس کا اندازہ جلد ہو جائے گا تمہیں بھی اس نے کمینی سی مسکرہ لبوں پر سجاتے دیکھا مجھے کیوں اندازہ ہوگا وہ اس کے پاتھ گہرائی نہ سمجھتے ہوئے پوچھ پیٹی ٹریسٹ پرو فلائٹ کافی لمبی ہے اس دوران سفر زیادہ باتیں کرنے کے قائل ہیں اسود نے آنکھیں بند کی تھی اور اپنا اور امیرہ کا دل کیا تھا دو منٹ کے اندر اس کی تشریف کو کم کر کے وہاں سے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی معلی اس کے لئے حفاظت پر محمود کیا تھا اور جس قسم کی اپنی آنکھوں سے وہ حفاظت کرنا تھا اس کی اس کی صرف غلازت اور حوث ہی ٹپک نہیں تھی اس نے دل میں پکا رادہ کیا کہ اس کی پرین جو تکر سب سے پہلے وہ اس اسفر نامی بلاد سے اپنا پیچھا چھوڑائے گی سارے رستے وزبسو نے اسے جھگتے رکھا تھا زاویان کی باتیں ہیں اس کی خیال اس کا جھوک اور اس پر صرف حابی ہونے لگا تھا وہ کسی کی محرم ہو گئے ایک نام محرم کے ساتھ بیٹھی تھی زاویان نے ٹھیک بات تھا اس کا زمین مٹ چکا تھا خیالوں کے جال کو جھٹکتے اس نے موبائل نکالا پھر اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کھول کر بہتہ نہیں کہ اس خیال کے تحت یا پھر اس کے اس دل میں اس کو دیکھنے کی حسد ہو بھی تھی اس نے میر زاویان افندی سر کیا تھا اور منٹوں میں بلیک تھری پی سو پہنے ایک ڈیمپل کی نمائش کرتے اس کی تصویر جمع گائی تھی اسے اس کی تصویر دیکھی تو پل بھر میں اس کے ہاتھ کام بے اور اس کا غصے سے بولا انشپیکٹرک ترائیت نہ بتنا اس کی غصے والی آنکھیں انشید کو مارنا پل بھر میں اس کا حق خوش گوا تھا یہ سوچ کے کہ اگر زاویان تو حقیقت پتا چل گی تو وہ پتہ نہیں کیا کر بجھنے گا ان کو ہاں ہونے پر سچائی کھولی تو نجانے کیا کر بیٹھے اس سے اپنی آنکھیں انشدت سے بند کی تھی خوف کے مارے وہ ایک بار پوری طرح کام بھی تھی وہ اس کے غصے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جاتی تھی کچھ دیر کچھ کو نورمر کرنے کے بعد جیسے دوبارہ اس کا اکاؤنٹ اوپن کیا تھا شاید اس کو دیکھے بغیر اس کو سکون نہیں ملاتا وہاں موجود ہے اس کی تصویروں پر لاکھوں لڑکیوں کے لائک اور کمنٹ دیکھ کے اس کو عجیب سی جیلیسی دی ایک کے بعد ایک کر کے وہ اس کی تصویریں صحیح کر دی گئی اور ایسا وہ قیر رادی طور پر کہ رہی تھی پورے راستے وہ اس کا فیس بوک اکاؤنٹ انسٹا ٹوٹر سب اکاؤنٹ کنگال چکی تھی وہ شاید سوشل سنسیشن تھا لڑکیوں کے لیے یا پھر کرش ہر جگہ اس کی تصویروں پر ایک جیسے کمنٹ پڑھ کے اس کی جان جننے لگی تھی کاش ہم ایک ہوتے ایک دوسرے کے بہت پاس اس طرح ان کے ہروں کمنٹ پڑھ کر دل کر رہا تھا کہ اس کا ایک ایک لڑکی کے گھر جا کر ان کو چیخ چیخ کر بتائے کہ کسی کے شعب جتانا کتنا غلط ہے اور کتنا بڑا گناہ مگر گناہ کو سوچتے اس کے زمین میں اس تک کی آواز آئی تھی اوکے فائن میں کرش کیوں گناہ بہت برا گیا میں نے اور اب میں اس سے زیادہ برا نہیں کرو میں کیوں سوچی ہوں اس کے بارے میں دا جی کے دوست اور ان کے پوتے میں مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا مرزا ویان افندی اگر دا جی کا فیصلہ تھا تو مجھے مر کر بھی اس کے لئے اپنے دل میں حملہ دی نہیں رکھنی مجھے اپنے ماما پر ہوئے ہر ظلم کا بدلہ رہنے ہیں وہ مر کر بھی میرے ماما کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے وہ مر کر بھی میری ماما کے راستے بند کر رہی ہیں میں اب نہ تو تمہاری خواہش پوری ہونے دوں گی نہ ہی تمہاری یاد اپنی بہن اور اپنے دل میں زندہ رکھنے دیں گی اپنی ماما کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے آخری فیصلہ کیا تھا میمی اضاویان افندی سے ڈرائی ورس روں گی ہر حال میں اور سے کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ وہ جھوٹ میں نے بولا تھا یا وہ سچ نہیں تھا یسے دل میں پکا رادہ کا اس تصویر میں مگر لاس تصویر دیکھنے کے لئے وہ رکی تھی اس تصویر میں ریڈ ٹی شرٹ اور ڈور جنس وائٹ جوگرز پہنے دونوں ہاتھوں کو حوام نہراتے مسکراتا وہ ایک پہاڑی پر کھڑا آسمان کے دیکھنا آتا ہے اس کی مسکرات چاند نیوہ قابل ستائش تھی وہ اس تحریف کے قابل تھا جو اس کے لئے ہو رہی تھی تصویر زوم کر کے وہ ایک بار پھر اس کی دائیں گال پر پڑھنے والے کھڑے پر آہستہ آہستہ اپنے ملیاں پھیڑنے لگی اس کی آنکھیں نائٹ بیر کرر کی تھی جس میں بلیک پشتری اس کی بھویں گہری تھی اور اس کی پلکیں گہری تھی بلکل لڑکیوں کی طرح ہلکی سی شیو اور مسکراتے ہون ایک لمحے وہ پھر بہکی تھی نہیں میرزا بیانہ پندی تو مجھے بہکان نہیں سکتے اگلے ہی لمحے اس نے ڈیلیٹ کا اپشن پر کلک کیا مگر ٹیک آف کی اناؤسمنٹ سلتے ہی اسپن کی آنکھیں کھنی وہ بیک پر گھنگ تھی اور موبائل آف کر کے بینگ میں رکھا پلین ٹیک آف ہوگا تو وہ ترکے اس کے ہاتھ ساتھ ستی بھی باہر آئی مگر وہاں پہلے سے ایک ڈرائیور موجود تھا جو چلتا ہوا اسپن کی پاس آیا اور پھر اس کے آگے تظیم کی طور پر جھکا سامان دو ارمیرہ اسپن نے اس کو اپنا بیک ڈرائیور کو نا دیتے ہوئے دیکھ کر کہا آپ مجھے دوسری ٹیکسی کروا دیں میں اسے ٹوک خوستل جاؤں گی اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا میں اس ساتھ میرے گھر چلو وہاں کو سٹریس کر لینا پھر میں تمہیں چھوڑا ہوں گا خوستل اسپن نے نہائیت نرم لہجے میں کہا تھا جبکہ تھا وہ ٹک کوپی کا بندہ مگر خوشن کے اس طرح اسرار کرنے پر وہ اسے نرمی سے بات کر رہا تھا میں نے کہا نہ میں خوستل جاؤں گی مجھے تمہیں ساتھ اب مزید کہیں نہیں جانا ماما کہیتی تمہیں میرے خوستل کا پتہ ہے تو ایسا کروں مجھے نام بلا دو میں خود ٹیکس لے کے چلی جاؤں گی اس نے سخت لہجے میں کہا مگر ارمیرہ تمہارا خوستل میں امیشن ابھی کلیر نہیں ہوا خوستل میں تمہیں جگہ ملی ہے یعنی اس کا کل پتہ چلے گا اس لئے تب تک تم میرے گھر پہ ہی چلنا ہوگا اس نے امیرے لہجوں کو پھر نرم بناتے ہوئے کہا کہ میں کسی ہوتل میں رہنے کیوں کل تک کہتے ہی وہ دو قدم آگے بھڑی تھی رکو بات کرو اپنی ماں سے اسفن نے شکنوں سے بھرے ماتی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ہیلو ماما 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 اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں المینہ میں تمہیں ہوتل جانے کی اجازت نہیں دے سکتی یہ پاکستان نہیں ہے یہاں پر تم پر کسی کی نظر آگئی تو تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملے گی کسی کو اس لئے جیسا اسفن کہنا ہے ویسے ہی کرو میں نے تمہیں اس کے ساتھ بھیجاتے ہیں خود سوچ کے بھیجائے وہ قابلہ بھروزہ ہیں گلشم میں نے اسے ٹانٹے بھی کہا مگر ماما میری بات تو اگر ماما اگر مگر کچھ نہیں میں تھانے آئی ہوں ایک تو انمدہ کی گلشمتی میں جان ہرکان کی ہوئے اوپر سے تم نے الگ مسئلے اوپر سے تم نے الگ مسئلے کھٹے کی ہیں وہ تمہارا نوکر نہیں ہے جو بلا وجہ تمہارے نقرے اٹھاتا پھرے وہ اگر تمہیں ساتھ ہمددی کر رہے تو اسے میری وجہ سے اب میں حضیت کچھ نہ سنوں گلشم بھائی نے سکریجے میں کھٹے کھٹا کھون بند گیا دیا بھل میرا کی آنکھوں میں پل بھر میں پانی بھراز بند کے ہاتھ میں موبائل دھنو آتی وہ روتی ہوئی اپنے سمال میں وہی چھوکے گاڑی کے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھی وہ ایک مقروح ہسی ہستہ اس کے ساتھ ہی پچھلی والی سیٹ پر جا کر بیٹھا سارے رسلے وہ روتی گی گاڑی ایک شاندار تھکے سامنے رکی تھی وہ بھی اس کے ہمراہ ہی نیچے تھی یہ تمہارا گھر ہے وہ پوچھ بیٹھی نہیں میرے باس کا لیسنس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا مگر تم تو مجھے تمہارے گھر لے کے جانے والے تھے اس نے پرشاند نیچے میں کہا تھا ہاں تو میرا ہی سمجھو اصل میں چاہ میں یہاں آتا ہوں جتن دن یہاں رہتا ہوں اتن دن اپنے باس کا گھری استعمال کرتا ہوں کچھ نازک کلیوں سے دل بھی پہل جاتا ہے ریسٹ بھی ہو جاتا ہے انجوائے بھی اس نے ایک بار پھر سے بھائی پور انداز میں امیرہ کو دیکھتے دکھا تم اپنے پرسنل مسئلوں سے ڈسکس مت کرو مجھے میرا روم بتاؤ امیرہ نے ماتے پر ورڈ ڈالے سکھ رہجے میں کہا وہ سامنے والا روم تمہارا ہے فریش ہو کر آج آپ سے کچھ کھاتے ہیں اس نے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہوتے سیڈرن کے پاس والے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گا مجھے بھوک نہیں ہی آرام کرنا چاہتی ہوں جب بھوک ہوگی تو خود ہی کھا لیں گی اوکے ریسٹ کلو پھر تمہیں تھکاوت یا نین کا حساس نہ ہو رات کو ملتے ہیں بھائی دو مانی اندخیز کہ اہتیوہ رشید اچھی بریانی لے کر آیا اسے بریانی بہت پسندی اور سن آزنا تو اس کے زنجیریں بھی کھول دے آج میں بہت خوشوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی پر ظلم نہ کروں اسے سامنے پیٹھی کرسی پر زنجیروں کی جگہ وجود کی طرف دیکھتے ہوئے گا آنکھوں پر بڑی روشنی گیا جیسے اس وجود کی آنکھی نہیں کننی دی اس کی تقریر دیکھ کر اسے زور سے کہنے کے لگایا تب ہی چلتی ہو اس کمزور وجود کے پاس آئی تھی تجھے پتہ ہے آج روزی کا آدھا انتقام پرا ہوا جس عزت جس رشتے اور جس مطلی پر اتنا ناستانہ تجھے اسے تو اس روزی نے منٹوں میں صفحہ چارٹ کر دیا وہ کیا کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹانا وہ ہوا تیرے ساتھ بھی سچ سچی بڑا دکھ ہوا پر آج روزی فل ایش میں ہے عزت کسی کی اور پیسہ وہ صرف اور صرف روزی بھائی کا ہا 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 کیا تُو نے ان کے ساتھ تجھے منع کیا تھا ان کو چھوڑ دیں مت کر ایسا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے تجھے جو ملا تھا تیری قسمت کا میری قسمت کا نہیں تھا وہ تُو نے چھینا تھا مجھ سے تجھے کیا لگا میں کچھ نہیں کر پاؤں گی اس نے آنگے بھٹھ کے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں سے زور سے پین جاتا اور اس کی دل خراش تھی پورے کمرے میں گھونی تھی اور رو اور تڑپ اتنا سے زکی مجھ سے سکون ملے میری روح کو سکون ملے روزی بکشتے جان نیدے بچیوں کو کیا کیا تھا تُو نے ان کے ساتھ اس نے روتے ہوئے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے بولا مار ڈالا اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا مار ڈالا اس نے ان کے کہیں ان پاس دھرائے تھے دکھ ہو رہے اس ان کے نہیں مارا مگر اب انہیں اس معاشر میں عزت کے قابل رہنے کے لائک بھی نہیں جھوڑا اس نے اس کے کان کے پاس شکر کہا بکواس بکتر اپنی بتا بچیاں کہا ہیں اس بار پرسی پر بیٹھے و جو نے اپنے درد کی برداشت کرتے ہوئے کہا بیس ڈالا اس ٹائم میں ایک سنگاپر میں چھے چھے مردوں کی ہوا اس کو ٹھنڈا کر رہی ہوگی اور دوسری ہائے وہ معصوم چڑیا برکل نہ تمہاری طرح معصوم ہے وہ آخر خون کی سباب کا ہے اس کی ربوں میں بہت بہت پڑھا رہی تھی اپنے دیدم کو بچانے کے بہت ہاو اور پاو مار رہی تھی نہیں نہ تو وہ کیسے بچتی اتنا مارا اسے کہ اب ان زخموں کے ساتھ وہ اس لڑکے کے دیئے گئے زخموں کے درد برداشت کرے گی وہ ایک بار پھر سے اس کے سام میں بیٹھی مقاری سے ہسنی اس کا دلد دہلا گئی تھی ارے چھوٹی کا ہے پورے بیس سال کی ہے اور میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی تھی مجھے تو اپنا انتقام کے ساتھ پیسہ چاہیے تھا دھیر سارا بیس کروڑ ملا ہے ان دونوں کی ان دونوں کی وجہ سے مجھے ہائے اتنے عرصے کی مغز ماری کا صلح اس نے موں میں پان ڈالتے ہوئے کہا تھا کب تک اور کتنی دیر تک بچو گی عرب کی پکڑ سے تمہیں اور تمہاری روح ملامت نہیں کرتی تمہارے زمین نہیں چاکتا کرسی پر بندے وجود نے بے بسی سے کہا تھا لو بھی زمین کی کیا بات ہے میں نے المیرہ کا بھی مار دیا ہے پتہ تمہارے داجی نے وسیعت لکھائی تھی کہ المیرہ اس کے دوست کو ترمیر زاویان سے نگاہ کرے گی اور وہ کمبکت اسے اٹھا کر بھی لے گیا اور نکاہ بھی کر لیا پھر میں نے ایسی بازی پلٹی تو تم جانتی ہو مجھے ایسا وار کیا کہ اس دو ٹکے کی فندی پر کہ بچارہ چپی کا چپی رہ گیا اور تو جس کے نکاہ میں ہونے کے باوجود المیرہ نے میرے کہنے پر یہ کہا کہ نکاہ ہی جھوٹا ہے وہ تو نکاہ پر نکاہ کر گی دونوں میرے ہاتھ کی کٹ پتیاں ہیں پاغلوں کی طرح مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا تمہیں ڈر نہیں لگتا اگر کسی دن تمہاری بیٹے کو تمہاری انہا کرتا دناؤں کی سزا بھکت نہیں پڑی اگر وہ تمہاری کناہ کی سکتی میں آ کر مر بس چپ ایک لفظ اور نہیں بخواس بند کر اپنے میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا خبردار جو نے اس کا نام بھی لیا تو یہی زمین میں زندہ گار دوں گی تجھے موہ میں موجود پان کی پی کس کی طرح موہ پہ پھینکتے وہ خصے سے دھاڑی دی چل رشید انہیں جھٹکے دے اس کو کہ موت بھی اس کے پاس آنے سے سو بار سوچے یہ نیاں رگٹے رکھتے موت مانگر سے وہ بھی نام لے اور کٹسی پہ بٹھا وجود لہرہ اقل زمین پہ بوس ہوا تھا رحم میرے مالک رحم الپیرہ تلکیسی پڑھ کر ان پر کھونگا تھا تب ہی اس کے وجود کو ایک بھاری کرن نے چکڑا تھا اور اس کی سزا شروع ہو گئی تھی اس کے اس طرح خود کو واشرو میں بند دینے پر اہاں نے خود کو کوسا تھا کہ وہ کیوں خود پر کنٹرول نہیں کر پایا وہ کیوں اس کی کربت میں بچھل گیا کل سے بھی تو وہ خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا پھر اب کیوں نہیں یا شاید مکاح کی وجہ سے وہ ہرٹ ہو گئی تھی اس کے لب پر آل لیٹی زخم تھے اہاں نے خود کو کوستے ہوئے کہا ارمتہ اوپنہ ڈور یہ کیا حرکت ہے بچوں والی ہر بات پر خود کو لوگ پک کے بیٹھ جانا باہر آؤ اس نے موشم کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے کہا تھا مگر وہ دروازے کے سامنے بیٹھے روئی جاری تھی اس کیوں سے اتنی موری طرح اپنے خونٹوں کو خوشنگی کوشش کرئی تھی مگر وہ تو خبشہ چان لیوہ مہک بن کر اس کے سابو پر حاوی ہو گیا تھا اب بھی کمر پر سی امیلوں کی اس کے ہاتھوں کی فقد سے اب محسوس ہو رہی تھی ماما بابا دیدم دا جی آئی نیڈ یو کہاں ہیں آپ سب یہ دنیا یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں چیو سے روتے وے کہہ رہی تھی مجھے میر آہان افندی کے ساتھ نہیں رہنا آئی ہیٹ ہی میری سانسے بند کرنے کی کوشش کی انہوں نے مشاور کے نیچے کھڑے اپنے گندے پر اس کے لبوں کے لمس کو اپنے ناخنوں سے کھشتے ہوئے کہہ رہی تھی ایک دو بار اس نے موشوں میں لوگ کو گھمایا تھا تیسری بار پیچھے کو گھماتے دائیں گندے سے پوری جان لگا کر اس نے اندر کو دیکھ کے لیا تھا تو دروازہ کوئی کیا مگر اندر کا منظر اس کے لئے ناقابلے یقین تھا مشاور کے نیچے کام تھی ہوئی تھی ایک ہاتھ سے اپنے گندے پر ناخن مارتے سے زخنی کری تھی جانگ دیر پہلے اہانے لب رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ کے ناخنوں کو اپنے لبوں پر رکھے خرش رہی تھی اور ایسا کہتے اس نے اپنے ہونٹ کی کونوں کو زخنی کر لیا کیا کر رہی ہو دماغ سیٹ ہے تمہارا کیا اس نے غصے سے چھوڑ دیں مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا مجھے اس میں کامتے ہوئے اپنے بازو چھوڑاتے ہوئے کیوں ہاتھ نہ لگاؤں کیوں چھوڑ دوں چل کیا رہا ہے تمہیں دماغ میں کتنا بنا کر رہا ہوں خود کو زید دیو مگر تم نے قسم کھائی گیا ایسا کیا ہو گیا جو اس حالت تک پہنچا لیا خود کو اس نے آنگے پھڑھ کے اس کے بازوں کو دبوشتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈالتے ہوئے چلاتے ہوئے گھا اور انہمتہ کی روپ بنا ہوئی تھی اس کی اپنے اپنے نازو بازوں میں غصتی بھی محسوس ہوئی چھوڑ دیں مجھے درد ہو رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ درد صرف تمہیں ہوتا ہے تکلیف کا احساس تمہیں ہوتا ہے وہاں کھڑی کھڑ کے وجود سے میں لمس کو کرچ کرچ کیا کیا ثابت کرنا چاہتی ہو بولو گناہ کیا ہے میں نے تمہارے قریب آ کر یا پھر زبدستی کی ہے اپنی نظامنی سے اس نقاہ کو قبول کیا تھا تمہیں پھر اس کا مطلب اس نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا خصے سے اس کی نماغ کی رگیں تن نہیں تھی ہاں گناہ کیا ہے نہیں چاہیے مجھے آپ اپنے پاس بھی کلیا نکاح ہوگی غلطی نہیں رہنا مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا مجھے یہاں سے فوراں سے پہلے بھیج دے مجھے تاتلا شیٹ اپ جس شیٹ اپ کھیل ہے یا تمہاری نظر میں کیا سمجھا ہوا ہے تمہیں میں نے پہلی کہاتا نا تم سوچ سمجھ کے پیسے اٹھانا ہاں تو ہو کی گلتی جو آپ جیسا حوض پر سہارا دھون لیا کس حق سے آئے آپ میں نے قریب ہاں کس حق سے مجھے چھوا پشتاہ رہی ہو میں نے یہ پیسے اور اس پشتاوے کا مزید پوچھ نہیں اٹھانا چاہتی حق کس حق سے قریب آیا ہوں تمہارا چلو پھر آج وہ حق تمہیں دے دیل سے سمجھا دیتا ہوں یہی بات پشتاوے کی تو اس کے بعد میری جان تمہیں پشتاوہ نہیں ہوگا کیونکہ پشتاوے لائک تمہیں چھوڑوں گائی دیں حوض پرستی تمہیں آج بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے اس کے باتیں سن کر اہان کی چودہ اندبہ پروشن ہو گئے تھے تب ہی خسے سے پھک آتے ہوئے اس کے نازوں پھنی کی کام تو وجود کو باہوں میں بھر کر بیٹ پر پٹکا تھا اور شٹ کے بٹن کھول کے اسے دور پھینکا تھا نو اہان پیز لر اور خوف کے مارے کو اٹنے لگی تھی شٹ اپ حق جاننا ہے نا تو تمہیں تو چلو وہی بتاتا ہوں اس کے بہتے آنسوں کی فکر کیے بغیر وہ اس کی گردن میں جھکا اور ہاتھوں کو اونگیاں پھسائی تھی اور امنے اندر کھولتے خسے کو کابو کرتے ہوئے اس کی شہروں کے قریب دانت کھاڑے تھے اور اس کا نازوں پھوجود جھٹکے سے کام پا تھا گہری ہچکی لیتے وہ بے بس ہوتی ٹانگیں چلانے لگی تھی موہ میں اس کے خون کا سائقہ کھلتے ہی وہ اس کے گردن پر جا بجا گرم جھلستے اپنے لبوں کی لمس چھوڑا ہا تھا گردن کو دائیں سے بھائیں جانے بھلاتی کس طرح اس کی درست صرف نکلنا چاہتی تھی آہانے بڑے درست سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا پھر اگلے ہی نمے پوری جان سے اس کے نیچنے لبوں میں جکٹ آتے اس کی سانسیں پینے لگا تھا جو جنونیت اس کے اندر بھڑ چکی تھی اس کی شہدت اس قدر چانے ہوا تھی کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی اور وہ اپنی تشنگی کو بڑھاتا ہی جا رہا تھا ان نازک لبوں پر ظلم کر کے کتنی ہی پل اس کے سانسوں کو اپنی سانسوں میں انجھائے رکھا تھا اس کے ہاتھوں کی حرکت مدہم ہوتی دیکھ کے اس نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس سے آزاد کیا تھا آنکھیں کھلو انمتہ اس کی لہجے کی سختی اس کو ہلا گی تھی تب ہی ڈر کے مارے فوراں اسے روتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی تھی میں کون ہوں اس نے آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا تھا میرا آہان افندی اس نے نظر ان جھکائے گالوں پر لڑکتے آنسوں سے جواب کیا اب جب اس کے اپنی تشنگی اور جنون کو اس کے سانسوں میں اپنے انڈیل دیا تھا تو اس کا جواب سرکتے ہیں اس کی لبوں پر مسکرہ ہٹھائی تھی تمہارا کیا لگتا ہوں اب کہ اس نے پھر سے سخت لہجے میں پوچھا تھا شش شوہر اس نے پھر سے لڑکتے لفظوں سے کہا تھا شوہر بیوی پر حق رکھتے ہیں نا اس نے اس کے آنسوں کو لبوں سے چنتے ہوئے کہا تھا جی وہ بے پس ہی کہہ رہی تھی تو اگر وہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں تو گناہ نہیں زبردستی نہیں اب کہ اس نے اس کا رخ جھٹنے سے مورا اور اس کی شیٹ کی پیٹی زب کھولی تھی کندوں سے کمیش سکتا دیوانہ اہان پیز اس کی چاند لبوں پر آئی تھی اس کی بڑھتی جرس آنسوں سے تکیہ کو اپنے دونوں ہاتھوں بھی مٹھیوں میں جھکٹے وہ حلقان ہوئی تھی کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے کیا میں زبردستی کر رہا ہوں یا اپنا حق لے رہا ہوں اس نے کمر پر اپنے ہاتھ سرسر آتے ہوئے کہا حق لے رہے ہیں اپنے آنسوں کا کھلا گھوٹتے ہوئے اس نے درے سہنے میں کہا تب ہی اس نے اس کی کمر کے اپرے حصی پر لب رکھے پھر وہ بڑی نرمی سے پیچھے ہوا تھا اور وہ بے یقین ہوئی تھی کہ اس کیس کے عمل پر ایک بات یاد کنا نمتا ہے ایک بات جب میں رشتہ بنا لیتا ہوں پھر اس کو نبھانے کے لیے پوری زان لنگا دیتا ہوں اور پھر تم تو جنور ہو میرا تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تمہیں وقت دے سکتا ہوں مگر ان مردوں میں سنگی ہوں جو حلال کو چھوڑ کر باہر ہوں مارے اپنی چھوٹی موٹی تشنگی کو مٹانے کے لیے میں انہی پناہوں میں آؤں گا مجھے امید ہے کہ اب تمہیں اپنا حق دوبارہ نہ مجھے بتانا بڑے اس رشتے کو آگے بھڑھانے کے لیے تم مجھ سے وقت لے سکتی ہو مگر مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا اب میسیز امیر آہان افندی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھمتے ہوئے اس نے بڑے پیار اور نرمی سے کہا تھا اپنی درد اپنی تکلیف اپنے دکھ مجھے دے دو یہ وعدہ ہے میرا میں سب ٹھیک کر دوں گا مگر مجھے دو پر سکون چاہیے ہر دن تم سے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے وہ اپنے خواہش کا اظہار کر گیا تھا ایک بات بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد اس جسم پر ہرکی سی خلوش بھی آئی تو میرے غصے سے اب تک تم واقع ہوگی ہو یہ یاد رکھو کہ خود کو عذیت دینا اس کے بعد تم اپنی چھوٹی سجان پر کوئی ظلم مرداشت نہیں کر پاؤ گی اس کی کمر میں ہاں ڈال کے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں اس نے کہا سن رہی ہونا جی آدم تہا نے اس کے لہجے کا سخت پنو تم بھی سن کر جاری سر ہاں میں ملائے تھا ابھی اٹھو اور چینج کرو میری ٹی شٹ اور ٹراؤزر پہنو اس کے بعد ہم شاکل پرنگ پر چل رہی ہیں اس کی لبوں کو آہستہ سے اپنے لبوں سے چھوٹے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا اور وہ اپنی شرٹ پہنے لگا تھا اس کے جان مکش دی تھی اور اس نے اسے پر شکریہ ادا کیا تھا وہ سمجھ گی تھی کہ وہ اب چاہ کر بھی اسے نہیں لرپائے گی اسے روک نہیں پائے گی کیونکہ وہ اس پر حق رکھتا تھا اور وہ حق اس نے خود سے اس کے نام کیا تھا آئی ام سوری میم یہ ٹرانزیکشن ہم نہیں کر سکتے آپ کا چیک باؤنڈ ہے کیا مطلب باؤنڈ ہے گلشن میں نے کہا میم ہم چیک کر چکے ہیں میم ہم چیک کر چکے ہیں آپ کیوں ہمارا وقت ضائع کری ہیں کیا ہوا پائی رشید نے اس کی بینک سے نکلتے ہوئے پوچھا بینکر کہتا ہے کہ چیک باؤنڈ ہے تو مطلب وہ زاکر اس کا دوست ہمیں دھوکہ دے کے چلے گئے کہیں ہوں ان کے ساتھ تو نہیں ملی نہیں گلشن میں نے خسے سے کہا نمبر ملا ہے زاکر کا رشید گاڑی میں بیٹھتی ہے گلشن میں نے کہا فون نہیں اٹھا رہا وہ اس زاکر کو تو میں چھوڑوں گی نہیں سمجھ کیا رکھا ہے اس نے مجھے میزاز پرارٹ کرے گا میں چپ چپ سہنوں گی رشید اس کا ایڈریس بتا کرو آج اس کی ہڈیوں گا سنما میں خود بناوں گی ڈائیور تیز گاڑی چلاو اس نے غراتے ہوئے کہا وہ کسی گہری نظروں کی تپش میں ہلکا سا نین میں کم سائد تھی پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو اچھل کر اٹھ بیٹھی تم یہاں کیا کر رہے ہو اسون نے اپنے قریب بیٹ پہ کوہنی کے بل کروٹ لیے لیٹے دیکھا تو غصے سے چلائی تھی تھکاوٹ دور کرنے آیا ہوں چلو شاباش قریب آؤ اسون نے اس کے قریب ہوتے اس کی گال پر موٹھا رگڑتے ہوئے کہا تھا تم اندر کیسے آئے دروازہ لوگ تھا المینہ نے اس کو خود سے پیچھے در کلتے ہوئے کہا تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگ کر کے سکون سے سکتی ہو اتنی محلت تمہیں صرف میرے کام میں قلل نہ ڈالیں کے لیے دی تھی میں نے اب حضور حرکتیں مت کرو آج آؤ میرے پاس مجھے اس انکار کے ڈرامی سے سکت جڑھے جیسے اس کی کلائی تھام کے سے پھر سے قریب کیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پسانے لگا تھا یو باسٹر ہار ڈیر یو حمد کیسے ہوئی تمہیں میرے قریب آنے کی ماں وہ نے تم پر اپنا ٹرسٹ کیا تھا اور تمہیں سے چکتے ہوئے اس کے موہ پر اپنے ناخون مارے تھی اس کی موہ پر مارا تھا وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ لہراتی بھی پیٹ سے نیچے کی تھی اور پیٹ کے پاس پڑے پالس کے لوحے پالی سٹینڈ پر اس کا سر لگا تھا وہ درد کی پرواہ کے بغیر پاہے کی طرف بھاگی جب وہ ایک جس لگا کر اس کے پیچھے ہی لپکا تھا اس کا دبٹہ اتار کر دور پھینکا اور پھر سے پیٹ پر دوبارہ دھکا دیا تھا اور دو تین تھپڑ اس کے دائیں ہم بائے گال پر جڑ دیئے تھے پھر پوری طرح اس کی کردن جگتی تھے اور اس کے اوپر پیٹ تھے دائیں بائیں اپنی ٹانگیں رکھی دی ایک سخت جان جلالت کے آگے وہ کسی چھوٹیے سے کم نہیں تھی تب ہی پھر سے احمد کرتی بیٹ سے اٹھنے لگی اور اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھی اس کی شرٹ کو کھینچا اور اس کا سینہ برحانہ ہوا تھا وہ بہتے آنسوں سے پیچھے کر رہی تھی تب ہی اس کے ہونٹ اس کے سینے کے پاس آئے اور اس نے پوری شدت اس کے بازوں پر دان گاڑے تھی وہ بھاگتی ہوئے لیونگو میں آئی تھی وہ بری طرح ہام رہی تھی وہ بھاگ دانا چاہتی تھی وہاں سے مگر دوڑتے ہوئے اس صوفے کی پر سے پھر سے ٹکرا آگئی تھی خود کو پھر سے حمد کر کے اٹھا کے اس نے گردن مور کے پیچھے دیکھا اور وہ اس کی طرف بھاڑا تھا اور انچی انچی آواز میں اس کو گالیاں دے رہا تھا اور جس کے قدموں میں وہ بیٹھی تھی اب اس نے حمد کر کے اس کی طرف دیکھا تھا اور دیکھتے ہی یہ زمین آسمان انمیرہ کے سر پر لہرائے تھے اس کا سر بری طرح چہرہ اس کا سر بری طرح چکرایا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اس کو خود کو دیکھتے پاہ کر بڑی تلک مسکراہت چہرے پر سجائے سیگرٹ کا دعا امنے اندر اڈیل رہا تھا تزاویان اس کے نازک لبوں نے تر تراتے ہوئے اس کا نام لیا تھا وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکراہ رہا تھا ماتے سے نکلتا خود چہرے پر اگلیوں کے نشان برہانہ سینہ گردن پر نشان آبی کے باتیں سن کر وہ بری طرح ڈسٹرپ ہوا تھا اور ایک بار پھر تیش کے عالم میں گاڑی کی چابی اٹھا ہے وہ گلچنپائی کے کورٹے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلتا اس نے اسفنڈ اور اس کی گاڑی میں بیٹے دیکھا تھا سامان کے ساتھ اس نے گاڑی ان کے پیچھے دھڑا ایپورٹ کے رستے کتا تب اس نے اصد ملازم سے کہہ کر اپنا پاسپورٹ میں ہوایا تھا اور پھر کیسے بھی کر کے سنگاپور کی فلائٹ لے کے وہ اسی پلین میں ان کے پلکل پیچھے والی سیپر بیٹھا تھا پھر ایپورٹ سے لے کر اسفنڈ کی گھر تک اسے ان کا پیچھا کیا تھا المیرہ پھر سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی تب ہی اسفنڈ اس تک پہنچا تھا اور جھٹکے سے اس کی پازو تبوچی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو کیسے آئے تم یہاں مرانالڈ ہو کہاں مر گئے ہو اٹھاؤ اس کو اور پھینگو باہر زاویان کو سکون سے سوفے پر ٹانگ پا ٹانگ رکھے بیٹھے سیگرٹ پیتے دیکھ رہا تھا زاویان لیو می بچاؤ مجھے اس سے وہ مدد کے لئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی تھی کیونکہ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا بڑے اتمران سے سیکرٹ کے کش لے رہا تھا اور انہیں دیکھ رہا تھا اس کے بعد سنکے وہ ٹس سے مس نہ ہوا اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا زاویان پلیز بچاؤ مجھے پلیز اس کو پھلتا نہ دیکھ کر اس نے پھید دہائی دی تھی کیونکہ اب اسے اسون پھر سے گسیٹ رہا تھا اس کے بازو پکڑ کر اور ایسا کرنے سے اس کی آس دن میں پھڑ گئی تھی زاویان پلیز بچاؤ مجھے وہ ایک بار پھر التجا کری تھی اس کی احمد ختم ہوئی تھی کس حق سے وہ تو شوہر ہے تمہارا اسے زبردستی نہیں بیوی سے محبت کہتے ہیں دیکھو تمہارے حق میں کتنا اچھا ہے نا تمہارا شوہر تم سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم چلتا ہے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے پاس نیچے پنجوں کے پل بیٹھے اس کے حالت دیکھتے تل کہہ کیا لگا کر ہزا تھا تم بہت بغیرت ہو زاویان پندی تمہارے سامنے وہ تمہاری بیوی کے چیتڑے آ رہا ہے تم تماشے دیکھ رہی ہو لانت ہو تمہاری وردانگی پر وہ روتے ہوئے اسون کو پیچھے سے دہائی دے رہی تھی کیا کہا تمہیں تم میری بیوی ہو وہ نکار نہیں تھا وہ تو کناہ ہوا تھا تم سے تمہیں کیا لگا میر زاویان پندی تمہیں یہاں پہ جانے آئے میں تو تمہاری سلوٹی ہوئی حالت پر انجوائے کرنے آیا ہوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرے رہنے سے اسون میسٹر ابو کا تو اب جب تم اپنے اصل مقام پر پہنچ چکی ہو تو حیف پند اور میسٹر اسون بیسٹ آف لگ وہ آنکھ مین کرتا ہے اس کی خورش اڑا کر واپسی کے لئے قدم بڑھا چکا تھا جب ہی اسون مری طرح اس پر قابض ہوا تھا اس کو کینچ سے کمرے کے بیچوں بیسٹ لے گیا تھا زاویان تمہارے ابی کی قسم جن کی وجہ سے تم نے مجھے اپنے نکاح میں دیا تھا تمہارے ابی کے وعدے کی قسم مجھے بچا لو میں اس کی بیوی نہیں ہوں جھوٹ پولا تھا میں نے اسے پلیز ابی کی قسم ہے تمہیں وہ سلاتیوی دہائی دے رہی تھی تب ہی اس نے ابی کا نام سنتے مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے نکاح کو سچ نام دے اور اپنی کلتی کی تھوڑی سزا بھی بکتے کہ وہ کیسے محرم کو ٹھکا کر نام محرم کی پیچھے چلی آئی تھی پھر وہ جب غصے میں کیوں چھوٹ کر جا رہا تھا اپنی بیوی کو اس دان دے کر اس کا پہلی نظر میں ہی خون کھولا تھا مگر اس کے ہوش نہیں ہی رہتے اور سب ہوش و حواس میں گھنا تھا جب ہی اپنے قطب پیچھے کھولیتے وہ اس پر تک پہنچا تھا اور جس ہاتھ سے اس نے المیرہ کے بازو پکری تھی اس حال پر پوری تراؤں سے اس نے ٹانگ سے وار کیا پہلے اس نے اس کے بازو پر مو پر ہٹ کیا وہ چل کر دور جا گیا پھر اس نے جا کر اسے اٹھایا اور دو تین بار اسے اپنی ٹانگیں اور دو تین بار اپنی ٹانگ اور ہاتھ سے اس کے پیٹ پر اس کی پسلیوں پر وار کیا تھے چھوڑ دیں مجھے زاویان افندی ورنہ بہت پچھتائے گا اس پر نے اسے اپنے آپ کو چھڑواتے دیکھا تجھے کیا لگا میری بیوی کی یہ حالت کر دے گا میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا تجھے کیا لگا میں دو سال کا بچہ ہوں جسے تو جاری نکانہ ماں دکھائے گا اور میں بہل جاؤں گا وہ پاگلوں کی طرح اسے مو پر کھول سے مارا تھا وہ اس کی وحشت اس کا خصہ آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی ہمیت کیسے کی تو نے میر زاویان افندی کی عزت پر نظر ڈالنے کی اس کی عزت سے کھیلنے کی چل اب لگا ہاتھ چل نہ اٹھنا لگا ہاتھ وہ اسے گھزیڑتے ہوئے المیرہ کے وجود کے پاس لائے تھا وہ جو اس کا جنون اس کا خصہ دیکھتے آنسو بہائی تھی وہ چل کر پیچھے ہوئی تھی کیا سمجھاتا ہر بار اپنی مرضی سلا لے گا نہیں تب اس لئے چپ رہا کہ اس کا زمین مر چکا تھا اس نے اس فند کے پیٹ پر اپنا جوتا رکھتے دباؤ بھڑھاتے المیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مگر میں نہ اتنا بغیرت ہوں نہ ہی اتنا بے زمینوں کے اپنے رشتے کا اور اپنی ہیوزت کا حفاظت کی خیال نہ رکھ سکھوں اس نے ترہ سے کہا پھر گھنوں کے پر لیچے بیٹھا تھا اب میری عزت کو ہاتھ کیا انگلی تک لگانے کی بھی کوشش کی تو قبر میں نہیں تو تیری ہٹیاں دفن ہوگی کہتے ہیں اس نے اس کی گردن کو دوہانوہ ہاتھوں میں پکڑ کر بری طرح پٹکا اور کڑک آواز سے چھٹکا تھا وہ نہراتی گردن کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا اٹھ لگا ہاتھ کر اپنی مرضی چل کھیل اپنا گناہو نہ کھیل اس نے اس کے پاس اٹھ کے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے جوتے کی مدد سے اس کی گردن پر دباؤ بھڑایا تھا چھوڑ تو عزاویان اسے فمر گیا ہے المیرہ نے روتے ہوئے کہا اور اس نے اپنا جوتا ہٹا کر قدم پیچھے کر لیے تھے اور دو چار لمبے سانس لیے تھے پھر المیرہ کا کامتار برہنہ وجود دیکھا تھا غصے سے اس کا دماغ سن ہوا تھا دل کا رہا تھا کہ حشر بگاڑ دے اس لڑکی کا غصے سے اپنا کوٹ اتار کے اس طرف پھینگا جو دونوں بازوں کو سینے پر کھول کر کے خود کو چھپا رہی تھی صبح پہلی فرصت میں فرصت میں واپسی کا ٹکٹ کروا کر اپنی ماں کے پاس بہن جانا کہتے ہی وہ جھٹکے سے مڑا تھا اور واپسی کیلئے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے زاویان مجھے ٹر لگ رہا ہے مجھ نہیں رہنا یہاں کے لئے پلیز رک جاؤ مجھے ساتھ لے جاؤ وہ اس کا کوٹ وہیں چھوڑ کے دھوٹیوی اس کے پیچھے گئی تھی اور اس کے سینے کے ساتھ پرید لگا رکھ کے روئی تھی زاویان کا دل بری طرح تیزی سے دھڑکا تھا اس کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی تھی ایسی لگا تھا جیسے اس کی حالت سینے سے لگے دیکھ کر اس نے شدت سے آنکھیں بند گئی تھی آئندہ مجھ سے دور رہنا آئی سمجھ اس کو اپنے سامنے پیچھا کرتے ہوئے اس نے کہا زاویان مجھے نہیں رہنا یہاں پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ ملزوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے بولی تھی اس نے ہاتھ روائیا مت کریں میرے ساتھ ایسا مجھے بہرڈ لگ رہا ہے زاویان وہ کامتے وجود کے ساتھ اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے پکڑتے ہوئے بولی تھی کس بات کا ڈر ہے اب کس حق سے جانا ہے تمہیں میرے ساتھ اس دن میری عزت کو دو کوڑی کر کے ڈر نہیں لگا اب شخور بن گیا تمہارا میں وہ اس کی گردن کو تو بوجھ کر غصے سے اس کے چہرے کے پاس چہرہ لاتے ہوئے بولا تھا زاویان وہ اپنے حق میں گھٹی آواز اتنا سے بول پائی تھی شٹ اپ جس شٹ اپ خبردار جو تم نے میرا نام ملیا یہ مجھ سمجھنا کہ میں تمہیں بچانے آیا تھا یہاں میں تمہیں اور بچا کر تم سے اپنا رشتہ ثابت کیا ہے میں نے ایک بات یاد رکھنا آئندہ کبھی میرے آبی کو اگر تم ہم دونوں کے درمیان لائی تو سانس بھی تم نہیں لینے دوں گا انگری تمہیں اپنے ناپاک اور گندے وجود کو دور رکھنا ہم سے جس طرح تمہارا ذریمی تم سے دور ہے ویسی ہی مجھ سے دور رہنا وہ غصے سے پھکارا پھر جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی تھی وہ لمبے لمبے سانس لینے لے گی اس درد ہو رہا تھا گردن پہ مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تمہارے آس پاس رہنے کا نہ ہی مجھے بھی مزید یہ رشتہ قائم رکھا ہے تمہارے جب کوئی بھی ہوتا تو ایسی ہی مدد مانگتی تمہارے ہونے یا ہونے ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑھتا نہیں اسے اچھا ہے تم مجھے بچاتے ہی نہ کیا ہوتا اگر ممی عزت کی درجیاں اڑا دیتا آج ہی تو کل کسی کی مرغوب غذا بننا ہی تھا پھر اسفت کی کی بن جاتی اس نے اس کے سامنے آتے ہوئے روتے ہوئے کہا اسے تک ہو رہا تھا وہ اسے خود سے دودھ بہر رہا تھا تو وہ کیسے اپنی تذلیر پر داشت کرتی اور زاویہ نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیا پانی کی تھی وہ سیسے اس کی باتیں سنگر اس کا دماغ ہوں گیا تھا غلطی کی جو تمہیں کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے جبکہ میں جان دی ہوں تمہیں انسانی پتھر ہو نہ مجھے اس انسیڈنٹ سے پہلے تم سے کوئی رشتہ رکھنا تھا اور نہ ہی اس انسیڈنٹ کے بعد اگر ازاد کرتا ہوں مجھے اپنی اس نام نہ ہاتھ عزت سے بھی درد کی انتہا پر پہنچتے اس نے اپنی ڈیمانڈ کی تھی اور اب زاویہ بہت سمو گئے تھی بہت شوق ہے نا تمہیں ازادی کا جاؤ نہیں کرتا ازاد بلکہ جب تم یہ مان ہی گئی ہو کہ شوہروں میں تمہارا کیوں نہ نصفت گنے والا تھا وہ کر لیا جائے ویسی بھی شوہر سے کیسے پردہ اس نے تلخیصا مسکراتے اس کے سینے پر ہاتھ سرسراتے ہوئے کہا اور گہلی نظروں سے اس کو دیکھا وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی پھر وہ اسے دو قدم پیچھے ہوئی کب سے اسے بہنہ کڑی اس کے سامنے بول رہی تھی نہ اپنے لباس کا خوش رہا تھا اور نہ ہی اسے اپنی حالت تھا فوراں سے پہلے اس نے اس کے طرف رخ موڑ کر اپنے بازوں پر اپنے بازوں پھول کیے تھے ایسے کیسے بیگم میرے جذبات جگہ کر اب یہ گزیز اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا زاویہ مجھے چھوڑ دو وہ پوری جان سے سلائی تھی اور اس دور سے ہٹی تھی جب ہی وہ اس کے بازوں سے پکٹ کر دیوال کے ساتھ پرن کر چکا تھا کیا کہا تم نے میرے ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اب کیوں فرق پڑھا ہے زاویہ نفندی دور ہو مجھ سے منا میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی اچانک کے اندر پتہ نہیں کہاں سے حمد آئی تھی موڈ چینج کر لیا ہے زاویہ نفندی نے اب چاہو تو دور کر کے دکھنو خود سے آج تمہارے عید کے ایسی خشبوریں چھوڑوں گا کہ اپنے تمہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں میری خشبور سے بھی فرق پڑے گا کہتے ہیں اس نے اس کے کندے سے بال پیچھے کیے تھے وہاں مرے دان گاڑے تھے اور اس کی کلائیونٹ کو اپنے بازوں میں جکر کر اس کے بازوں دیوار کے ساتھ پن کیے تھے وہ بن بسلی کی طرح تڑپتی ہوئی اس سے خود سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی زاوین کیوں گرے ہو ایسا کہ تمہیں اس رشتے کی حقیقت کو اتنی آسانی سے جھٹا دو گی ازادی تو تمہیں مر کے بھی میر زاوین افندی سے نہیں ملے گی جو درد تو تمہیں آج مجھے دیا اس کا حساب کون دے گا اس کی حمد بھی کیسے ہوئی تمہیں اس حالت میں دیکھنے کی وہ تھاڑا تھا اس کی حمد بھی کیسے ہوئی یہاں ٹچ کرنے کی اس کے سینے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے زب کی انتہاؤں کو چھوٹے ہوئے کہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں لال انگا رہا ہوئیں گی جبکہ تمہاری روپے تمہاری جسم کے روئے روپے میر زاوین افندی کا حق ہے اس کے کاندے سے لب ہٹاتے ہیں اس نے اس کے لب بالوں کو اپنی ہاتھ کی ملکی میں جا کرتے ہیں اس کے چہرے کو خود کو قریب کرتے ہوئے کہا تھا اس کے لب درد کے مارے تھردھرائے تھے جسم کام پر آتا وہ جنونی ہو رہا تھا اور وہ جنون اس کے اندر اس نے خود ہی اپنی باتوں سے بھرا تھا غلطی پر غلطی تکی زاویان اس کے لب پھر سے ہی لیتے تب ہی اس نے دوبارہ اس کے دیوار سے پہن گیا اس کی کلائیوں کو جھکڑا اور اس کے تھترانے نموں پر اپنے لب رکھے تھے ایک الاؤ ایک جنون اپنی محمد کو لٹا کر ہوا تھا جو اس کی ربوں میں ڈور رہا تھا اور وہ سارا جنون ہر سانس کے ساتھ زہر بن گیا وہ اس کے سانسوں میں اندل رہا تھا خون کا ذائقہ موہ میں کھلا تو اس نے نرمی سے اپنے آنکھیں کھنی ایک پل کو پیچھے ہوا اس کا تنفس بگڑا ہوا تھا وہ بری طرح ہام پریئی تھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی گہری نظر سے زاویان اس کے چہرے کی تڑا چڑھاو کو دکھا تھا زاویان نہیں وہ خوف کے مائد دوار کے اندر کسی دی تب ہی اس کے ہون پر جھکے اس کے لب سے نکلتے خون کی قطروں کو اپنے لبوں سے چونا تھا اور پھر پوری شدت سے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا جھک کر اپنا کوٹ اٹھایا تھا پھر اس کی طرف اچھالا تھا باہر بیٹھ کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کے اندر اگر تم اپنے سمان کے ساتھ باہر نہ آئی تو اپنے انجام کی خود سمیدار ہوگی سخت لہجے میں کہتا وہ رکا نہیں تھا اسپن کی طرف دیکھا تو وہ سانس لے رہا تھا ایک پل کو دل کیا کہ انسانیت کناتے ہی سے اس کے لئے کچھ کر لیں مگر پھر اگلے ہی لمحے اپنے خیال کی تردیب کی تھی جلدی سپورٹ پہن کر کمنے کی طرف بھڑی تھی جسم سے اس کا ابھی بھی کام پر رہا تھا سانس ابھی تک بہت تھی تھے لڑکاتے قطموں کے ساتھ اپنے ہینڈ بیک اور ہینڈ کیری لیے باہر آئی اور ٹریکسی روکی اس کے انتظار میں کھڑا تھا رشید پدہ صلاح اس کا کچھ گرشن بھائی نے رشید کے آتے ہی پوچھا تھا وہ بچہ پر کھا چکا ہے بھائی آپ نے خلاف تھانے کے سیکیورٹی سے بھی سیکیورٹی نہیں ہے اس نے کہا تھا اس کو آپ سے کتھ رہا ہے اگر میں اگر جاؤں ہاں تو وہ مجھ پر شک کریں گے یہ سارے امار دلومات تمہیں بڑی مشکل سے نیچے لے کر کہ واقع لائے ہوں رشید نے گرشن بھائی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اگر کیسے ابھی تو بتایا ہے میں نے آپ کو وہ سیکیورٹی میں آتا ہے پولیس میں کس کیس وہ فائل کروا چکا ہے پھر آپ رشید کو حیران کو نیچے میں ساری اثر بتانے بات بہت سے کہہ رہی تھی کوئی کچھ نہیں جانگی رشید سیر بجاہت کے بندے تیرے ساتھ جائیں گے میں نہیں بات کر گی ہے اب مجھے رات تک ذاکر ابھی ٹھکانے پہ چاہیے اور سن رات تک مطلب رات تک اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا میرے دس کروڑ داؤں پر لگے ہیں ایسے میں تو اسے مال اور چھوٹ چھوٹی دونوں نہیں ہڑکنے ہوں گی اسے سمجھ کیا رکھیں ہمجھے دو ٹکے کی سیکیورٹی سے میرا وہ کچھ بگاڑ سکتا ہے اسے نقوبت سے کہا تھا میڈم آپ چینج کر کے چیک کر لیں سیرز بین نے اسے اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سے نالک سے لڑکی کو کہا تھا نہیں یہاں نہیں آپ سارے ڈریسز پیک کر دیں یہ گھر پر چیک کر لیں گے اگر کوئی پابلم ہوگا تو پھر ہم فکس کر لیں گے دوبارہ آکھیں علم تک بجائے اہاں نے جواب دیا تھا مگر سر ایک بار نہیں میں نے کہا نہ مجھے کسی بھی مال کے ڈریسنگ روم پر اتبار نہیں اور وہ اپنی ڈی بی کو لے کے میں کوئی بھی رسپورٹ نہیں جن سکتا سو یہ آپ پیک کر دیں اہاں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا ساری ڈریسز دنے کر دیں ان جوتے اس کی طورت کی ہر چیز تو میں جو چاہیے دیکھتا ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں اس پرسن سوچوں کے شاپ پر رکھتے ہوئے اس نے سے کہا تھا اور وہ خوب دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا وہ خبرائی کبھائی سیلسکرز کے پاس گئی اس کی یہ ساری شاپنگ تو اس کی بھی دم کرتی تھی اس نے کبھی خود سے اپنے دنے کچھ قریدا ہی نہیں تھا بس یس میں how can I help you سیلسکرز نے پوچھا تو اس کی چہرے پر کبراہٹ آئی تھی وہ سینہ صاف کرتے اس نے لیویوں کو ملوڑتے اس کی طرف دیکھتے میں کانتا میں کچھ شہیر آپ کو سیلسکرز نے پیر سے پوچھا آخان اس کی ایک ایک حرکت دیکھنا تھا اس کی کبراہٹ دیکھ کر مصور آتا اور اس کی وہ اس تک پہنچا تھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑھ کے وہ سیلسکرز کی طرف مردو جوہا تھا اور پھر اس نے اس کی پرسن چیزوں کی بھی خود ہی شاپ نہیں دیتی وہ حیرانی کا بودھ بنے بس اسے دیکھے جا رہی تھی اور شرم سے لاز ہو رہی تھی کوئی مرد اتنا بے باگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک سیلسکرز سے اس طرح کھل کر کہے جبکہ وہ لٹی ہو کر شرم سے دھولی ہو رہی تھی چلیں وہ جب اس کے استعمال کی ساری چیزیں لے چکا تو اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں اس پر شاپ سے باہر آیا تھا کیا ہوا حیران کیوں ہو رہی ہو اس کے ساتھ چلتے ہیں اس نے اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثر دیکھتے تھے آپ کو شرم نہیں آتی ایسی آئی مین وہ ابھی بھی شرم سے لاز پر ہی ہو رہی تھی کیوں شرم کس بات کی ویسی بھی شرمانے کے لیے تم جو ہو آئی مین what is this یار it's schedule 30 ہر کو استعمال کرتا ہے مطلب بھر لگتی اسے چہرے پر حیرات سجاتے پر کہا تھا آپ کو کافی experience ہے اسے اس کے چہرے پر مسکراہت دیکھتے غصے سے کہا تھا ہے نہیں پر اب لگتا ہے کہ تمہاری جگہ مجھے ان چیزوں کو تمہاری لیے شعب کرنا پڑے گا experience ہوئی جائے گا وہ کہکہ لگاتے ہوئے بولا تھا اور انمتہ کا دل کیا تھا کہ خود کو غائب کر لے وہ سارے مندر یاد کرتے اسے احان کی طرف دیکھا تھا وہ جو گاڑی سلاتے ہوئے کسی سے بات کرنا تھا کچھ لے کر اب تک کسی کچھ بھی اس کے مرضی ایک خلاف نہیں کیا تھا اور اگر غصے میں آ کر اس کے قریب آیا بھی تو وہ غصے میں آیا تھا اس نے اسے حق پوچھا تھا تو پھر وہ کیسے نہ اس پر اپنا حق ساہر کرتا انمتہ اتروں میں سے اہاں نے اس کے سائٹ کا دروازہ کھوڑ دے ہوئے گھا وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ٹی بھی بیٹ میں آئی تھی میں کافی بناتا ہوں تو آپ نائٹ ڈریس پہنے دو ان بیگز کو ایسی رہنے دو صبح ہم گھر جائیں گے تو اپنی علماری میں ہینگ کر لینا فرحال جو چاہیے وہ نہیں وہ بیگز لیبنگ روم کے سوچے پر رکھتا کہہ رہا تھا وہ کافی بنانے چلا گیا اور وہ شعور لے کے نائٹ ڈریس چینج کر کے باتھروم سے دیتی تھی وہ کافی کا کپ پکے وہ ہی کھڑا تھا جب وہ ٹاول سے باہر لگتی باہر آئی تھی تمہاری کافی اس نے ٹیبل پر کافی رکھتی تھی تب ہی انمتہ نے جلدی سے اپنے دو بٹا اٹھایا اور خود کو کبر کیا تھا اور اہاں نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا موبائل برسل لگا اور وہ کال رسید کرتے کمرے سے باہر آیا تھا ہیلو زاکر بولو اس نے پوچھا یار پوچھن کو پدا چل گیا ہے اور اس نے اپنے کتے میرے پیچھے چھوڑ دی ہے زاکر نے گھبرائے لہجے میں گھا تمہیں سیکیورٹی نہیں دی اہاں نے پوچھا دی ہے مر وہ آغل وارت ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اس نے کسی خرچے کے تحت کہا تھا ایسا کرو آٹ آف کنٹی چلے جاؤ میں ارینج کروا دیتا ہوں اہاں نے سیجیشن دیتی کیا یہ ٹھیک رہے گا اس سے پوچھا ہاں ٹھیک رہے گا میں ارینج کرتے تمہیں ٹیڈیل میسیج کرتا ہوں کہتے ہی اس نے کال ڈسک میں کیا پھر ایک دو جگہ اور کال کر کے زاکر کو کچھ ٹوٹیلز سینڈ کی تھی اور کمرے میں آیا وہ کافی پی کر سوپے پر بیٹھی اپنے خیالوں میں نہ جانے کہاں کنی تھی لگ وہ اس کے آس پاس سوپے پر آ کر بیٹھا تھا کیا ہوا کیا سوچن رول کچھ نہیں اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پین تو نہیں ہورا زخموں پر اس نے اس کے زخم دیکھتے ہوئے کہا نہیں آپ نے ڈاکٹر سے ڈریسنگ پھوا دیئے تو پین کرر بھی کھلا دیتی اب ٹھیک ہوں میں نے اسے نظریں جھکا کہا تھک جی ہو اس نے اس کی کمر میں ہاں ڈالتے اس کو کتھے قریب کرتے ہوئے کہا نہیں اس کا قریب ہونے سے دل سپیڈ دھڑتنے لگا پھر پرشانی کی وجہ بتاؤ اسے صوفے پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے اوپر بیٹھتے ہوئے کہا اہان میں نہیں پرشان پیز وہ اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی ہوتی دل اور دھڑتنے دونوں اس کے لفظ سے بے حال ہو رہی تمہاری ماما نے مارا تھا تمہیں وہ اب اسے اپنے اوپر کچھ پوچھ رہا ہوں اس کے ناک پر لفظ رکھتے ہوئے اسے کہا اہان مجھے دیدم کے پاس جانا ہے وہ خطرے میں میں ہے پیز مجھے ان کے پاس لے جائیں ماما انہیں بیس دیں گی بھرور بیس دیں گی آئی نیڈ ہر ان کی عزت خراب ہو جائے گی اس کا صبر ختم ہوا تھا اس نے ابنا دل پھول گیا تھا اس کے سامنے اور روچکیوں سے رونے لگی گئی انمتہ رونا بند کرو پہلے دو روٹ کرائے اسے انس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے کہا تھا اب بتاؤ خودی بات اس کی کمر سلاتے ہوئے اس کو نارمل کرتے ہوئے اسے پچھا جو جو اس کے ساتھ ہوا اس کی ماں کے باتیں سننا اس کا لاغ کرنا اس کا مارنا اس بوڑی عورت کا ملنا آبش کا اس کے گلشن کو ماں کہنا اور پھر اس کو کس کرنے کے لئے اس پر زبردستی کرنا وہ سب کچھ بتائے پھر سے خوف زدہ ہوتی اور خوف کے ماہ اس کا وجود پھر سے لحظت نہیں لگا تھا اور اہان کی خسے رگے سے تنیب دیتی اتنا سب کچھ اس لنی سے جانے کیسے برداشت کیا پلیز انمتا رونا بند کرو کچھ نہیں ہوگا سب کیک ہو جائے گا مجھے نہیں جانا اہان وہاں دس نقمات وہ زبردستی لے جائیں گی مجھے آپ سے چھنگرگو اس کے سینے کے ساتھ لگیں اس کی شرٹ کو بھٹھیوں میں جکرے رو رہی گی اتنی زور سے تھے اس کی شرٹ تو بوچھی جیسے ابھی کوئی اس کی دور کر لے گا کسی کی اتنی جورت ہے کہ وہ میر اہانہ پندی کی بیو کو ہاتھ لگائے دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے میں تمہارا وارس ہوں انشاءاللہ صبح تک تمہاری دیدم بھی تمہارے پاس ہوں گی آئی پرومیس ہوں میسے آہاں دھتنگی اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تم میرے نکاح میں ہو کہتے ہیں اس نے اس کی مرکیوں سے نرمی سے اپنی سرارت چھڑوائی تھی آپ سچ میں لے آئیں گے دیدم کو اور انہیں کچھ مکنی ہوگا وہ محفوظ ہوگی ہے وہ محفوظ ہوں گی نا سچ میں لیا ہوں گا وہ محفوظ ہوں گی تمہارے پاس نہیں ہوں تو ہنکیو آہاں آپ کو بتا ہے دیدم نا اسے پہلے کہ وہ مزید بھولتی وہ بڑی نرمی سے اس کے لگموں پر چھوکا تھا میں کیا کرو انہمتہ تمہارے ہی میرا دل ایسے کی ہے فاغل بے چین بے بس تم سامنے ہوتی ہو تو تمہیں گھن ہونے کا دل کرتے ہیں اس کے حالت دیکھتی ہی نرمی سے اسے اٹھاتے ہوئے وہ بیٹ پہ لائیا اور اس کو شدت سے اپنی پناہوں میں لیا تھا سوچتا ہوں میں اتنی شدت سے پر میری جان اتنی مرکان ہو جاتے ہو اہاں پریز کامتے ہوئے اس نے کہا تھا اور پھر اس کے سینے میں مو چھپا کے رونے لگی تھی اوکے بابا کچھ نہیں کرا ریلیکس رہو چلو سو جاؤ اس کو ریلیکس کرتے اس کی کمر کو سلاتے ہوئے اسے اس کی پشانی پر لب رکھتے ہوئے اس کو چک کرواتے ہوئے کہا سونا ہے مگر مجھے نین نہیں آئی اس نے اسے پیچھے ہوتے ہوئے کہا انمتہ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے آج سے اور اب اسے اس عادل ڈالو سونے کی اس کو دور ہوتا دیکھ کے اس نے نہجے میں سکتے ہوتے ہوئے کہا اور اسے اپنے پاس کیا تھا اس نے پر غیر کچھ کیس باہر آنکھیں بند کرنے تھی شاید وہ جان چکی تھی کہ اس کے شوہر کے علاوہ اس کی کوئی جائے پناہ کی نہیں ہے آج تلکھنسی پڑھ کر اسے خود کو پوکھا لی ہے اس کی بچپن سے عادتی ہے وہ خود کو خدا کی حفاظت کرکے سپروت کرکے سو جاتے تھے اس کی پشانی کو چکتے اس کے بالوں میں انگیاں چلاتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا زاکیر اپنے کمرے سے نکر کر بارکنی کی طرف آیا جب کسی نے بڑی محالت سے اس کی گزن پر انجیکٹ کیا اور وہ دھڑم سے زمین بوس ہوا تھا کام ہو گیا ہے بھائی رشید نے اس کو گاڑی میں ڈالتے ہی گزن کو پوچھ گئی شاہ باش رشید مجھے تم سے یہی امیل کی گزن بھائی نہیں سے ڈالتے ہوئے گا بھائی کوٹھے پر لیا ہوں اسے اسے گاڑی کی ڈکی میں زاکیر کو پھینکتے ہوئے پوچھا ہے نہیں نہیں یہاں نہیں اگر اس کے دوست کو پدا چل گیا تو وہ چھاپا ڈالوا دے گا میں تو اماں کو بھی یہاں سے دکھوار نہیں ہوں تو ایسا کر اسے وہ ہی لے جا جہا جہاں وہ قید ہے میں اماں کو وہاں لے کر پہنچتا ہوں اسے رشید کو ہدایہ دیں ٹھیک ہے بھائی میں وہاں ہی جاتا ہوں کہتے ہی اس نے رابطہ منددہ کیا تھا اب دیکھ ذرا زاکیر تجھے نوٹ اور چھوکٹی کیسے نکلواتے ہوں ایسی عبرتناک سزا دوں گی تجھ کو دوبارہ کسی کے ساتھ دھوکا کرنے کے قابل نہیں دے گا پلچہ نے کسی گہری سوچ میں دھوکتے ہوئے کہا تھا یہ سنگاپور کا سب سے بڑا خودل تھا جس کی لفت میں مکو امنا سمان لیے اس کے ساتھ پڑی تھی پھر لفت اپنی مطلبہ جگہ پر رکھتی تھی وہ بھی اس کے ہمرا بلکل دیتی تھی وہ آگے بتاوا ایک ممرے کے پاس رکھا تھا اور پھر دروازہ کھولا تھا میرے روم کی کیس وہ اندر نہیں گئی تھی باہر کھڑی اس نے اونچی آواز میں کہا تھا یہ اس انسیڈن کے بعد ان دونوں کے درمیان ہونے والی پہلی بات تھی زاویہ نے اس کے باس اتنے غصے سے پیچھے پھر اسے دیکھا تھا پھر اس تک پہنچ کر ایک جھٹکے سے اس کے بازوں پھینس پر اسے اندر کی طرف دیکھے رہا تھا یہ کیا حرکت ہے تم اتنی جاہل کیوں ہوں وہ گتے گتے بچی تھی جب ہی غصے سے گھرائی تھی اپنی حد میں رہو کی تو جاہل سے انسان کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا اس نے بھی اس کی ٹون میں جواب لیا تھا حد میں میں نہیں ہوں یا تم اپنے لیمٹس دیکھیں تمہیں وہ بھی سے دبل آواز میں گھرائی تھی کیا کیا میں نہیں اس کی بات کا مذہب سمجھتے میں مخصوص ہوتے ہوئے سے گھری نظر سے دیکھا تھا دیکھو زاویہان دکھاؤ میلو اور اس کی بات کارتے ہوئے اس کے اوپر سے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اس کی گردی سے تھوڑا نیچے سینے پر نظریں کارتے کہہ رہا تھا بی ان یور لیمٹس مسٹر میر زاویہان افندی اس نے جھٹکے سے اس کو پیچھے کیا تھا اور اپنے سینے پر کوٹ کو آگے کرتے خود کو چھپایا تھا اب ان یور لیمٹس کروس ہی کپ کی ہے میلو بولنچائے ہوئے رہجے میں کھتا ہوا اس کو سامر بیٹھا تھا مسٹر زاویہان افندی میرا نام میرا نام المیرا میر زاویہان افندی جانتا ہوں مینام تمہارا مگر میرے لئے تم میری میرو ہو اس نے اس کی بات کارتے ہوئے سے آنکھ مارتے ہوئے تھا شیڈ اپ چسٹ شیڈ اپ اپنے لوفر اور گھٹیاں اپنے پھر تک محلود رکھو اپنی تو اچھا نہیں ہوگا غلطی کی جو تمہارے پیچھے تک یہاں آگے جبکہ جانتی تھی کہ جو تمہیں وہاں میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو مجھے تمہارے طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیئے تھا مگر نہیں اب مسٹر زاویہان اب مجھے تمہارے آس پاس ایک منٹ بھی نہیں رہنا اسے چلاتے ہوئے اس لکھا اور ہینٹ کے لکھا میں باہر پیچھے بڑی تھی اس کمرے سے اگر ایک قدم میں باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں دو گیا سمجھے آئیت میں بہت کلی تو نے اپنی مرضی اور بہت سہچکا میں تمہاری بڑھتے ہوئے اس نے بیٹھتے ہی چلاتے ہوئے جب وہ انگر قدم اٹھانے تو ہی پیچھے ہوگئی تھی میں اسی کمرے میں نہیں رو گئی اس نے پھرٹ کر اس کے سامنے آنے سے کھا تھا اس کمرے سے باہر لکھن گی تو وہی چیر پر پاکستان جاؤ گی اور میں اپنی بات دوبارہ کہنے کے قابل ہوں گی پھولی اٹھا تر بانٹ کرتے ہوئے غصے سے اس نے نہار پر واش اٹھا تھا کربا کریلا نخوبت سے کہتے اس نے غصے سے اس کمپورٹ اٹھا پھر پھنکھا تھا اور پھر سوپے پر بیٹھ کر دونوں میں سر دیکھ کے رونے لگی تھی میں جاؤں گی باہر یہ کیا سمجھتا ہوں میں ڈگی ہوں اسے اس نے پھنکھنے میں نہار پر دروازے کی طرف بڑھی تھی ابھی یہ قدم باہر رکھا ہی تاکہ سامنے سے چار سیاہ فام نشے میں ابھی ان طرف آتے دکھائے تھی ہے ہائے بی بی ایک سیاہ فام نے آکر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے تھا تب ہی اس نے اسی پل اپنے قدر اندر رکھے اور جھٹکے سے دروازہ بند کر پھر اپنے قدموں پیچھے ہوتے اور سیدھے پیچھے کھڑے زاویان کے ساتھ مجھے کیا ہوا اندر کیوں آمی جاؤ مربوب غزہ بنو ان کی ایکشلی ای وانس رانگ تم جاؤ پیس مجھے کوئی ڈراما نہیں چاہیے زاویان ان صاف راو کے آواز سن چکھا تھا تب ہی اسے خود سے پیچھے کرے تیبروں سے دیکھا تھا ان کالے سیاہ فاموں کے چھوڑے اور جلازے دوسرم دیکھ کر سپکی گھوم ہوتی اپنی بیوی کو ایسے کہتے ہو اس نے فورا نہجہ اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے پہ اپنی پھول بڑی تھی واہ بیوی اب بیوی بن گئی ہو گرگٹ کے بھی اتنے رنگ نہیں ہوتے چھتنے تم بدلتی ہو اسے حیرانگی سے اسے دیکھنے بڑھا میں گرگٹ نہیں ہوں سوپس آیا تھا زاویان کے وہ اسے اپنا یہ لفظ سکتی جاتا ہوں تم گرگٹ نہیں ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہ تب سے ہزار گناہ زیادہ حسین ہوتا پوپ سرد شکل پوپ سرد شکل کا جانب اسے گیلے والوں میں انگیاں چلاتے ہوئے گا تم ایک جانور کو حسین کہہ رہے ہو اور مجھے اس سے ملا رہے ہو اسے اس کا اپنے پاؤں والوں کو ٹھیک کرتا ہے ہاتھ بگتے ہوئے کہا تھا ہاں کہا ہے حسین کیونکہ جانور اس قابل ہے اور تم تو جانور کہنانے کے بھی لائکنگ ہو اسے اپنے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے جو غصے سے دیکھتے ہوئے تم بھی جانور کہنانے کے لائکنگ ہو بلکہ تم دریندے بہشی دریندے ہو اسے ہم غصے سے بھبتی بھی شیڑنی کی طرح چلاتے ہوئے گا کیونکہ سامنے کھڑا شکس اسے جانور بھی نہیں سمجھا تھا ایسا تم اس لئے کہہ دی ہو کہ تم اس قامرے میں ایسی نہیں ہو ابھی تو تم نے میری درینگی دیکھی ہی کھائے کسی دل فرصت سے ملواؤں گا اپنی درینگی سے because I am a bloody devil اس نے اس کے کندوں پر اپنے بنے دانتوں کے نشانوں پر اپنا ڈھوڑھا رکھتے ہوئے گا تھا وہ اس کے لمح سے ایک دم کام دیکھتی المیرا زاویان اپندی کب تک کناروں سے ڈپرا ہوگی جبکہ اس کے مچلتے تپان کے اندر ہی کھونا ہے تمہیں ہی تھی المیرا کی آنکھیں پل بھر بند رہی تھی اس کے لمح سے جیسے اس کی مو کھیج دی اس کی سانسوں کی لنگزش سے وہ پیشے ہوئی اس کی بند آنکھوں اور کامتی ٹاغوں کی حالت پر گہرہ مسکر آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتی وہ اس کے دل کے مقام پر جھکا تھا اس دل پر اور ان دھڑکنوں پر میر زاویان اپندی کی نام کی چاپ تو پڑھ جکی ہے المیرا زاویان اپندی اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا ڈراما کب تک چلتا ہے وہ اس کے کان کے پاس گہری سرگوشی کرتے پیچھے ہوا تھا اور ایک بات اسی طرح جھک کر اس لمحے اس نے دور کے در کے مارے آنکھیں کھولیں جو ایک لمحے بھی اس کے گرے بیک بیچ آنکھوں سے نہ سکنی تھی اور اسی لمحے جھکی تھی جاؤ چینج کرو جا کے مانا تمہارا شوہر ہوں مگر میں اس رشتے کو اپنے گھر میں ہی جا کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایسی نمائش بنی میرے سامنے کھڑی ہو کہ مجھے دعوت تو نہ دو اور اس کی غیر ہوتی حالہ دیکھ کے اس کے لباس تو چوٹ کرتا پچھے ہوا تھا تم شوہر نہیں ہو میرے اور نہ مجھے یہ رشتہ آگے بڑھانا ہے تمہاری اس نام رہان رشتے کی جڑیں امیرہ رحام ملک خود اٹھار دے گی غصے سے کہتے اپنے بیگ سے ڈریس لے کر وہ واشرو میں گھوسی تھی یا اللہ یہ ہی ملی تھی میرے لئے آپ کو اب کب تک میں اس بہنس کے آگے بین بجاتا رہا ہوں گا اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک عورت پر اقتفاق کرنے والا کنات پسند انسان ہوں پلیز اس کی اُڑکی کھوپی کو سجا کر دیں اور تھوڑا سا بھوسہ ہٹا کر کچھ اُکل ڈال دیں اس کے دماغ میں باقی دل میں محبت جگہ دوں گا کیونکہ اب میرے بھی دل کی اتار ہل گئے ہیں اسے نفی میں ساہ ہلاتے بکھا اور پھر آخر میں شروع ہوتے سکھی بجائی اور ریسیور اٹھایا تھا کاؤٹ کے لئے کیا مجھے اپنے روح میں کچھ میڈیکل سرویسز مل سکتی ہیں اسے موٹل کا اگزامیہ کو پاک کی اوکے دس منٹ تک میلتے میں بیٹ پا رہا ہوں کہتے ہیں اس نے ریسیور پر رکھا تھا وہ کچھ دے بعد بلیک ٹاک پہنے گیلے والوں کو کچھ پتھائے تو بٹے کو اچھی طرح اپنے گٹ ملائے باہر نکلتی وہ بڑے مرضے سے پیٹ پر لے گیا موبائل ڈیوس کرانا ہے اس کو باہر نکلتے ہیں دیکھ کر اس نے موبائل آف تک کے سائٹ پر رکھ دیا تھا اور پھر اسے گھو میں لگا تھا تو جو گیلے وال برش کری تھی اس کے نظر سے زیچ ہوتی ہے کبھی اپنا بٹا ٹک کری تھی اور کبھی اپنا کوک مگر وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا آخر کار زیچ ہوتے پر اس کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی مسئلہ کیا ہے تمہارا اس نے اسے گھوٹے ہوئے کھا کیا وہ بل بھر میں انجال بنا تھا ایسے کیوں گھوڑ رہے ہو اسے چلاتے ہوئے کھا صبر کی انتہا ختم ہوئی تھی میری بیوی کو میں جیسے مرجی خوروں چاہے دور سے خوروں یا اندر سے گھوز کر گھو آنکھ میں کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہی اچھکے سے اپنے اوپر گراتے ہوئے کھا تھا وہ آدھی اس کے اوپر گیلتی اور اس کے گیلے بال اس کے بھوپر جس او بڑی بے سبی سے اس کے اپنے اندر اٹاری تھی وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اس کے کمر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اپنے ہاتھوں میں جگڑا تھا پھر ہاتھے پر اس کی چھوٹ کی جواب پر لب رکھے تھے اس کو درد ہوا تھا اور اس کے آنکھوں میں نمی آئی تھی پین ہو رہا ہے اس کے چہرے کے بالوں کو پاندھ کے کچھ اٹھے بے سے بڑی نربی سے تھا وہ آنسو بڑی آنکھوں سے چہرہ مورتی تھی تب ہی وہ اس کے ضد کرنے پر اس کی لبوں کی طرف جھوٹا تھا روم سرویس اس کے کانوں میں آواز کن جاتی اس کی گرفت ڈیڈی ویو اور شگر کٹی ہوتھی اب میرا بیٹھو ڈرسنگ کراؤ گی وہ ڈاکٹر کو لے اندر آیا تھا مگر زابیان میں ٹھیک ہی اسے امی آنکھ کی نمی ساکھ کر دیوئے بیٹھو ڈرسنگ دباؤ سخت لہچے میں کہتے ہوئے اسے سوکر پر بیٹھایا تھا وہ بھی ڈاکٹر کے سامنے کوئی وویلیاں نہیں کرنا چاہتی اس نے چھک کر کے بیٹھو ڈاکٹر نے ڈرسنگ کی کچھ پیل کے سجیسٹ کی یہاں وہ چلا گیا زابیان ڈاکٹر کے چاہتے ہی وہ پیس سے مخاطف ہو زابیان پلیز مجھے نیتی ہی آئے گی ایسے آئے گی ڈرس مجھے کچھ دے سکون چاہیے پلیز مجھے الگ روم کا ارینج کروا دو اس نے اب کی بار نرم نہجے میں ایسے آئے گی ایسے آئے گا کہتے ہی اس نے رسیور رکھا اس کے بات سکتے اس نے کھانے کا آرڈر کیا تھا اور پھر رسیور رکھ کے اس کی طرف بھڑا تھا تمہیں الگ روم میں رہنا ہے تم کام عقل ہو عبیرہ جسٹ میرے سامنے بیوکو فی کے ریکارڈ ٹوٹی ہو اصلا زخمی ہوا اس کے کتے نہیں جو تم خود کو ایسا الاب روا زاہر کر رہی ہو جس گھر میں گھس کر کہ میں نے اس کو جان سے ماننے کی کوشش کی ہے وہ انڈر ورلڈ ڈاؤن کسی پنار کا گھر تھا وہاں موجود اس کے پال دوب کتوں کو ان حبشوں کو کیسے میں نے راستہ ترکھایا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں تم تک پہنچنے کے لئے مجھے اس لیے دیر بھولی برنا وہ حرام خور میری بیوی کے دبٹے تک پہنچ نہیں سکتا تھا وہ تمہاری شرٹ پھاڑ کر تمہیں بے لباس کر دیتا تمہیں کیا لگاتا امیرا یہ کوئی فلم نہیں چلتی جو میں تمہیں سین سٹارٹ ہوتا ہی بچانے آ جاؤں گا دیکھو بور سے یہ اس چاکو کا نشان ہے جو رنالڈو نے میری کبی پر بار کیا اسے بولتے ہی اپنے شیٹ کے بٹن پھول کر اسے وہ گہرا زخم دکھایا تھا میں سے دیکھ کر امیرا نے شدت سے آنکھیں بہتے ہو تین انچ گہرا کٹتا ہے جس میں اسے ہلکہ ہلکہ خون ابھی تک پیسا آتا یہ بھی وہ شخص اس کے سامنے کھڑا میں اس کی فکر میں ہتکان ہو رہا تھا اور اس کی بریسنگ دوار رہا تھا جبکہ اپنا زخم اسے اس طرح کھولاتا تمہیں کیا لگتا ہے میں بس زخم دے سکتا ہوں نہیں امیرا یہ کوئی فلم نہیں چلتی اور نہ ہی کہ کالی دنیا یہ حقیقت ہے اس کے کتے ہماری بو سوم رہے ہوں یہ شیئر کی خوچار میں ہار ڈالکٹ اسے نکال پر اس لے لائنا ہوں یہ ایک لیکٹی کے لئے سب سے قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے اور اپنی بی بی کی عزت پر میں ہرم آنے سے پہلے اپنی جان پر کھیل سکتا ہوں اس کے لئے میں جان بھی لے سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں اس لئے میں کم از کم یہاں کسی بھی الگ کمرے میں رہنے کے اجازت نہیں دیکھا اب چاہے تمہیں نیل آئے یا نہ آئے اس نے دوڑوک لیکچے میں کہا اور شرٹ کے بٹن بند لے لگا تھا تمہارا زخم تمہیں ڈرسنگ تو نہیں کروائی یہ بہت گہنا ہے اس نے تڑپ کر کہا اس سے وہ جتنا مرضی لیڈ لیتی ہے جتنا مرضی دور رہ لیتی جتنا مرضی اس سے رشتے کو جھٹا لیتی مگر تھی تو وہ انسان اور سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر ہو اور بے حص نہیں نہیں کیا فرق پڑتا ہے ایزا ہم کہہ رہا ہو یا نہیں اٹھلیس اس زخم سے تو بہت کم ہے جو تم ابھی کو دے کر آئی ہو اس نے کھا کو بنا کہہ کر یا پھر اس زخم سے کم کہہ رہا ہے جو تم اپنے دار جی کو دیتی رہی ہو اسے نفرت سے اسے دور سے ہوتے ہوئے کہا وہ ہمارے گھر کا پرسنل میٹر ہے تم دار جی کو درمیان میں مت لاؤ اسے دور لوگ ایسے ہوئے کہا شٹ اپ پرسنل میٹر وہ پرسنل ہے تو اس تائم میرے ساتھ ایک بیٹو میں کھڑی تم کیا کری ہو اس پرسنل کو ڈسکرائب کرو کہ تم تمہاری دھڑکنے اب تک مجھ سے پرسنل نہیں ہیں دے چکا تھا کھانا کھا کر سنے کی کوشش کرنا اور کچھ بھی روم سب سے موانی کی ضرورت نہیں ہے بردن میں آتا کوئی بھی آئے تو دور مات بھونا روم سرویس والا نہیں کس کو نہ ہو اور روم سے ایک قدر بھی باہر رکھنے کی کوشش منت کرنا ورنہ رکسان کی زمدار تو خود ہوئی انگلی اٹھا کر بان کرتے وہ اسے باہر چلا گیا تھا اور وہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے وہ کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے تبکہ وہ اچھے سے چاہتا ہے کہ اس کو جان پوکھتا ہے پھر وہ باہر چل جا رہا ہے نہ ہمیں اس کا دل بری طرح پشان ہوا اس کے لئے